کتاب المزاربہ کتاب المزاربہ آج ہم مزاربہ کے بارے میں پڑھیں گے مزاربہ یاد رکھیں مزاربہ مشتق ہے ضرب سے وئے اور ضرب کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں پٹائی کرنا اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی اس کا آتا ہے زمین میں گھومنا چکر لگانا سفر کرنا تو یہ مزاربہ اس سے محفوظ ہے مزاربہ اس میں بھی یہ آپ کل بھی بیان ہوا بھئے مزاربہ کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو اور نافع آپس میں کیا کر لیں تقسیم کر لیں یہ آقد مزاربہ کہلاتا ہے اور اس میں بھی دیکھو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ تجارت کرتا ہے زمین میں گھومتا ہے کبھی ایک طرف تجارت کیلئے جا رہا ہے کبھی دوسری طرف تجارت کیلئے جا رہا ہے بھئی جی دیکھیں اب استلاحی تاریخ خود مطن میں کر رہے ہیں صاحب خدوری بھئی اب کتاب میں المزاربت عقد علی الشرکت فی الربح بمال من احد شریکین وعمل من الآخر مزاربت عقد ہے شرکت پر فی الربح کس کے اندر نفع میں نفع میں شرکت پر عقد کا نام کیا ہے مزاربت ہے نفع میں شرکت پر جو عقد ہوتا ہے بمال من احد شریکین بمال من احد شریکین وعمل من الآخر دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے مال پر اور دوسرے کی طرف سے عمل پر بھئی تو یہ عقد ہوتا ہے دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے مال پر اور دوسرے کی طرف سے عمل پر بھئی کہ نفع میں دونوں شریک ہوں گے بھئی محنت مال ایک کا محنت دوسرے کی اور نفع اپس میں کیا کرتے ہیں رفصین کرتے ہیں پھر جتنی شرط ٹھہرا لیں اس کے مطابق نفع کے مستحق ہوں گے مثلا ایک آدمی کو میں نے مال دیا کہ اس مال سے تجارت کرو جو نفع کماؤ گے اس نفع میں دو حصے میرے ہوں گے ایک حصہ تمہارا تو اسی طرح تقسیم ہوگی اگر میں نے شرط ٹھہرائی آدھا آدھا نفع ہوگا جو بھی نفع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا تو اس کے مطابق تقسیم ہوگی اگر یہ شرط ٹھہرائی جتنا بھی نفع ہوگا ایک حصہ تمہارا تین حصے میرے ہوں گے تو اسی کے مطابق کیا ہوگا نفع تقسیم ہوگا تو جو بھی شرط ٹھہرائی آدھا وَلَا تَصِحُ الْمُزَارَبَتُ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّا شِرْكَةَ تَصِحُ بِهِ اور صحیح نہیں ہے مزاربت مگر اس مال کے ساتھ اَلَّذِي بَيَّنَّا جو کہ ہم نے بیان کر دیا کہ اَنَّا شِرْكَةَ تَصِحُ بِهِ کہ شرکت صحیح ہے اس کے ساتھ بھئی وہ مال جس کے ساتھ ہم نے بتلایا تھا شرکت صحیح ہے اسی کے ساتھ مزاربت بھی صحیح ہے اور شرکت کس میں صحیح تھی بھئی دیرہم دینار اور دراہم دنانیر اور خلوص نافقہ ان میں بھئی تو عقد مزاربت بھی انہی میں ہوگا بھئی وَمِن شَرْتِهَا أَنْ يَكُونَ الرِّفْحُ بَيْنَهُمَا مُشَعَلْ لَا يَسْتَحِقُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ دَرَاہِمَ مُسَمَّاتًا اور مزاربت کی شرائط میں سے ہے مالانا کہ نفع دونوں کے درمیان ہوگا مشاہ طریقے پر کس طریقے پر یعنی پھیلا ہوا ہو دونوں کا حصہ یعنی کسی کا حصہ متعین نہ ہو مثلا میں ایک آدمی کو بھئی مال لیتا ہوں کہ جاؤ اسے محنس کا تجارت کرو نفع کماؤ جتنا نفع کماؤگے آدھا میرا ہوگا آدھا تمہارا اب ہم دونوں کا حصہ پھیلا ہوا ہے ایک درہم بھی کمائے گا تو آدھا میرا آدھا اس کا سو درہم کماتا ہے پچاس میرے پچاس اس کے ہزار درہم کماتا ہے پانچ سو میرے پانچ سو دونوں کا حصہ پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے بجائے اگر میں نے یہ کہہ دیا جتنا نفع کماؤگے دس درہم میرے باقی سارے تمہارے یہ تو میں نے اپنے لئے دراہیں کو خرر کر لیا مالانا اب یہ درست نہیں ہے اب یہ اپنے مضاربت پاسد ہو گیا کیونکہ ہو سکتا ہے نفع کتنا ہو سارا دس درہم تو دس کے دس درہم تو میرے ہو جائیں گے تو دوسرے کی کام کرنے والے کی کوئی شرکت آئی نہیں تو یہ جو اپنے لئے حالانکہ یہ تو آپ کا تھا ہی شرکت پر کہ نفع میں کیا ہوں گے دونوں لیکن اپنے لئے کوئی متعین دراہی مقرر کر لینا یہ تو شرکت کو توڑنے والی چیز ہے لہٰذا یہ ایسا کرنا درست اور کس صورت میں مضاربت کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اور یاد رکھتیے ابھی سے آپ کو حکم بتلا دوں مضاربت کے اندر مضاربت اگر فاسد ہو جائے تو جو کام کرنے والا ہے اس کو اس کی اجرت دی جائے گی بس اب سارا مال سارا نفع مالکہ اور جو محنت کرنے والا ہے کام کرنے والا ہے تجارت کرنے والا ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ ایک عجیر کی طرح ہو جائے گا ملازم کی طرح تو اب ہم دیکھیں گے اس جیسا جو ملازم ہو جو تجارت میں اتنا ماہر ہو اس کو اتنے عرصے کی کیا اجرت ملا کرتی ہے وہ اجرت اسے دے دی جائے گی جتنی بھی بنے بھئی جتنی بھی چاہے نفع سے بڑھ جائے چاہے ہاں اس کے لاحب ہے اب آپ کو کہا فرماتے ہیں نہیں نفع سے نہیں جتنی اجرت بنے گی وہ اس کو دے دی جائے گی لیکن نفع سے زائد نہیں بھئی یعنی نفع میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے زائد مثلا دیکھو میں نے زید کو پیسے لیے اور میں نے کہا بھئی کہ اس سے کاروبار کرو تجارت کرو اور جو بھی نفع کماؤگے سو درہم میرے باقی سارے تمہارے ہیں تو یہ میں نے کیسی شرط لگا دی شرط فاطب آپ سے مضاربت کیا ہو گیا فاسد اور آپ نے مضاربت جب فاسد ہو جائے جو کام کرنے والا ہے یاد رکھئے جو کام کرنے والا ہے جس کو کہتے ہیں مضارب اور جس کا مال ہے وہ کہلاتا ہے رب المال کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے اور جس کا مال ہے وہ کیا کہلاتا ہے رب المال تو اب مزاربت فاسد ہو گئی اب مثلا نفع ہوا پانچ سو درہم نفع ہوا بھئی وہ تین ماہ تک کام کرتا رہا اور پانچ سو روپے نفع ہوا پانچ سو درہم نفع ہوا تو بھئی یہ تو مزاربت فاسد تھی اور مزاربت فاسدہ کا حکم میں نے بتلا دیا کہ سارا نفع کس کا ہوتا ہے رب المال کا ہوتا ہے اور وہ جو مزارب ہے وہ کس کی طرح ہے ایک ملازم کی طرح تو اس ملازم کی جو اجرت بنا کرے گی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی بھئی مثلا بھئی اس جیسا کاروباری ماہر ملازم جو ہے اس کو مہینے کے سو درہم مل دیا دی جاتے ہیں تو لہذا اب اس کو کتنے تین مہینے کام کے ہوئے لہذا اس کو کتنی اجرت دے دی جائے گی تین سو درہم اس کو دے دی جائیں گے اور دو سو درہم کس کے ہو گئے رب المال کے نفع میں سے سورت سمجھ میں آگئے اور بعض وہ کہاں فرماتے ہیں بھئی کہ نہیں جو اس کے اجرت بنتی ہے وہ دی جائے گی لیکن وہ نفع میں اس کے حصے سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور کل نفع اس وقت کتنا ہوا پانچ سو ہوا تو اب اس نفع میں سے یہ مزاربت ہوئی تھی نصف پر یعنی کیا ہاں اس میں تو چلو دوسری سورت بنا لو دوسری سورت بنا لو مسئلن بھئی کوئی اور ایسی شرط لگا دی تھی یا کوئی جس کی وجہ سے اخت مزاربت کیا ہو گیا فاسد ہو گیا لیکن مزاربت ہوئی تھی نصف پر پچھلے مسئلے میں تو تھا بھئی سو کتنے تھے میرے کیا شرط ٹھہرائی تھی میں نے سو درہمبار اور متعین دراہیم تھے وہ سورت نہ بناو دوسری سورت بنا لو کہ بھئی آدھے پہ نخم آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا لیکن کوئی فساد آ گیا مالا نہ اس کے اندر کسی وجہ سے تو آپ اس کی فساد کی وجہ سے آپ ملازم کی طرح ہوا عجیر کی طرح ہوا اور جب عجیر کی طرح ہوا تو اسے اس کی اجرتیں مثل دی جائے گی لیکن یہ اجرتیں مثل اس کے حصہ نفع سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بات سکہا کہ یہ فال ہے سمجھ میں آیا ہمارے آپس میں اختلاف ہے بات فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عجرت کو وہ دی جائے گی بات کیا فرماتے ہیں نفع سے زیادہ نہیں لہذا بھئی اب اس جیسے ملازم کی تین مہینے کی عجرت کتنی بنتی ہے تین سو لیکن نفع میں اس کا حصہ کتنا ہے دھائی سو تو تین سو تو دھائی سو سے بڑھ رہے ہیں لہذا دھائی سو ہی دے دی جائیں گے اس سے زائد نہیں دی جائیں گے صورت سمجھ میں اور یاد رکھیں یہ جو مال مزاربت دیا جاتا ہے مزاربت کو کھلو بھئی جو اس پیسے سے کاروبار کرو تجارت کرو یہ مال اس کے پاس امانت کے طور پر ہے لہذا اگر اس کے پاس حلاق ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ امانت بھی بغیر تعدی کے حلاق ہو جائے تو اس میں زمان نہیں آتا زمان نہیں آتا مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی تو لہذا کہتے ہیں بھئی وَمِن شَرْتِهَا اَنْ يَقُونَ الْرِفْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعَنْ اور شرط ہے اس مزاربت وَمِن شَرْتِهَا اَنْ يَقُونَ الْرِفْحُ بَيْنَهُمَا اور مزاربت کی شرائط میں سے ہے اَنْ يَقُونَ الْرِفْحُ بَيْنَهُمَا دراہِمَ مُسَمَّاتًا مُقَرَرَا دراہِم کا متعین دراہِم کا مستحق نہ ہو یہ نہ تیہ کریں کہ تمہیں اتنے پہلے میرے پانچ سو پانچ سو جتنا نفع ہوگا سعود ارہم میرے ہوں گے اور باقی نفع تمہارا ہوگا اس طرح نہ تیہ کریں وَلَا بُتَنْ يَقُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا الْرَالْمُزَارِبِي وہ سپرد کر دیا جائے کس کے مزاربی بھئی اس نے اس اجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو مال تو دوسرے کا ہے تو رب المال کا ہے تو رب المال کے لئے ضروری ہے کہ سارا مال کس کے حوالے کر دے مزارب کے حوالے کر دے جی تو کہتے ہیں وَلَا بُتَنْ يَقُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا الْرَالْمُزَارِبِي اور ضروری ہے کہ مال جو ہے وہ سپرد کر دیا جائے مزارب کے وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي اور کوئی قبضہ نہ ہو رب المال کا اس کے اندر اس مال میں رب المال کا کوئی قبضہ بھئی مزارب نے تجارت کرنی ہے اگر مال قبضہ کس کا ہے رب المال کا ہے تو وہ عمل کر سکے گا تجارت کر سکے گا اس پہ ذریعے نہیں بھئی تو پوری طرح اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس میں آرام سے تصرفات کر سکے تجارت والے فَإِذَا صَحَتِ الْمُزَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَادَ لِلْمُزَارِبِ اَنْ يَجْتَرِيَا اچھا بھئی کیا کیا عمل وہ کر سکتا ہے مزارب بھئی کہتے ہیں بھئی کاروبار سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے بھئی فَإِذَا صَحَتِ الْمُزَارَبَةُ مُطْلَقَةً اور جب صحیح ہو جائے عقد مزاربت بھئی جب مزاربت صحیح ہو جائے مُطْلَقَةً اس حال میں یہ مزاربت کیا ہو مُطْلَقَةُ یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی بھئی میں نے اپنا مال آپ کو دیا تھا جو اس کے ذریعے تجارت کرو لیکن میں نے یہ آپ کو نہیں کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا کسی اور چیز کی تجارت اگر میں نے کوئی قید ذکر کر دی تو اس طورت میں آپ اس قید کے پابند ہوں گے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا آپ کے لئے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں میں نے مثلا آپ کو کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنی ہیں اور کسی چیز کی تجارت نہیں کرنی بھئی تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گی صرف کپڑے ہی کی تجارت کر سکتے ہیں کسی اور چیز کی نہیں کر سکتے یا مالانا میں نے آپ سے کہا صرف لاہور کے اندر تجارت کرنی ہے لاہور سے باہر نہیں جانا تو پھر بھی اب آپ لاہور ہی میں کے پابند ہوں گے باہر تجارت نہیں کر سکتے یا میں نے آپ سے کہا کہ کپڑے کی تجارت کرنی ہے اور صرف ایک ماہ تک کرنی ہے کب تک آپ نے مزاربت ایک ماہ تک ہے تو میرے اور تمہارے درمیان تو ایک ماہ تک ہی ہوگی اس کے بعد اس کے لئے تصرف کرنا اس میں صحیح سمجھ میں آیا یا میں اس کو کہتا ہوں کہ تجارت کرنی ہے لیکن سارا مال جو خریدنا ہے تم نے وہ زہر اسے لینا ہے کسی اور سے نہیں لینا تو یہ ساری شرائط جو بھی تہ کر دی اس کو وہ مزاربت ان کا پابند ہوگا سمجھیں یاد رکھئے اگر شرط ایسی لگائی جس میں رب المال کا فائدہ ہے تو پھر تو مزاربت کے لئے اس کی پابندی ضروری نہیں پابندی ضروری ہے بھئی اور اگر شرط ایسی لگائی جس میں رب المال کا فائدہ نہیں ہے اس نے شرط لگا دیا ہے تو اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے بھئی رب المال نے کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا اس میں اس کا فائدہ ہے اسے پتا ہے بھئی کپڑے کی تجارت میں اس وقت نفع ہے دوسرے کسی کام میں اس وقت نفع نفع اتنا نہیں ہے تو لہٰذا اب اس کا پابند ہوگا اس نے کہا تھا لاہور میں صرف کام کرنا اسی شہر میں دوسرے شہر میں کام نہیں کرنا کیونکہ اسے پتا ہے بھئی اگر اتر گیا تو پتہ نہیں کہ ان لوگوں سے کہ ہاتھ ساتھ لیندین کرے گا کہیں سے میرا مال ضائع ہی نہ ہو جائے ادھر کے تاجر تو میرے جاننے والے ہیں سمجھے ہیں اس میں اس کا نفع ہے یا کیا کرتا ہے اور کوئی اس طرح زید کی شرط لگا دی کہ زید کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تم نے اس سے مال وغیرہ لینا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں زید جو مال لے کر آتا ہے وہ درست ہوتا ہے اس میں خراب مال نہیں ہوتا تو اس قسم کی شرط لگا دی جس میں رب المال کا فائدہ ہو تو مزارک ان شرائط کا پابند ہوگا انہی کے مطابق اسے چلنا پڑے گا مخالفت کرنا اس کے لئے جائز نہیں لیکن اگر کوئی اور ایسی شرط لگائے جس میں رب المال کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر مزارک اس شرط کا پابند نہیں ہوگا تو اب بطلہ رہے ہیں مزارک کیا کیا عمل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فائدہ صحت المزاربت مطلقا جب صحیح ہو جائے مزاربت اس حال میں کہ مطلق ہو مطلق ہونے کا کیا معنی کیا میں نے ہاں بین سطور بھی لکھا ہوئے کہ مقید نہ ہو زمانے کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ اور کسی خاص سامان کے ساتھ تو جب صحیح ہو جائے مزاربت مطلق ہو کر جاز علی المزاربی تو جائز ہے مزارب کیلئے اَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ وَيُسَافِرَ وَيُبْزِعَ وَيُوَسْكِلَ اس کے لئے جائز ہے خریدنا اور بیشنا اور سفر کرنا اور بزعاج کے طور پر دینا اور وکیل بنانا بھئے وہ کیا کر سکتا ہے خرید و فروغ دونوں کر سکتا ہے کیونکہ تجارت میں کیا کیا جاتا ہے خرید و فروغ سی تو کی جاتی ہے وَيُسَافِرَ وہ سفر بھی کر سکتا ہے بھئی میں نے اس کو مال دیا لاہور میں وہ کراچی جا کر سکتا ہے اس تجارت شروع کر دیتا ہے اس کی بھی اس کو اجازت کیونکہ میں نے کسی جگہ کی قید لگائی تھی میں نے تو مطلق مزاربت کی ہے تو وہ سفر بھی کر سکتا ہے وَيُبْزِعَ اور پونجی کے طور پر بھی بزاعت کے طور پر بھی کسی کو دے سکتا ہے بزاعت اس کو کہتے تھے کہ مال ایک کا ہو وہ دے کسی دوسرے کو اور سارا نفع خود ہی وصول کرے مال والے ہی کو سارا نفع جائے بھئی کام کرنے والے کا اس مال کے نفع میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں بزاعت بھئی بزاعت کے طور پر بھی دے سکتا ہے اس لئے کہ یہ بھی تجارت کے امور میں سے ہے اس میں تو دیکھو سارا کا سارا نفع مال والے کا ہے اب میں نے کیا کیا میں نے مال دیا آپ کو کہ جو اس مال کے ذریعے کیا کرو کاروبار کرو نفع مابس میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے آپ نے کیا کیا وہ سارا مال اٹھایا اور ہمر کو بزاعت کے طور پر دے دیا سمجھ میں آیا کہ ہمر اپنے کاروبار میں میرا یہ ایک لاکھ بھی لگاؤ اور اس لاکھ پر جدنا نفع کرے وہ مجھے دے دیا کرو دیکھو اس لاکھ کے نفع میں عمر کو دیا آپ نے عمر شریک ہے نہیں سارا کا سارا کس کو ملے گا مضارب کو ملے گا تو یہ اس کے لئے کرنا ایسا کرنا جائز ہے بھئی ویو ایس کیلا اور یہ بھی اس کے لئے جائز ہے کہ کسی کو وکیل بنائے بھئی تاجر سارے کام خود نہیں کرتا ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتا تو کیا کرتا ہے ہاں وکیل بیج دیتا ہے اسی ایک طرف ایک کو بیج دیا فلان جگہ فلان چیز خرید لو بھئی دوسرے کو بیج دیا فلان جگہ فلان چیز خرید لو تو یہ تو تاجروں کے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے لہذا وکیل بھی بناتا ہے تو جو امور تاجر کیا کرتے ہیں وہ امور یہ کر سکتا ہے وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُزَارَبَتًا إِلَّا أَنْ يَعْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ ہاں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں تاجر تو بطور مزاربت کے بھی ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں تو اب یہ میرا مزارب آنکھے کسی اور کو بطور مزاربت کے مال دے سکتا ہے کہ نہیں کہتے ہیں یہ اس کے لئے جائز میں میں نے آپ کو دس لاکھ روپے دیئے کہ جو کام کرو اور نفع ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا آپ نے میرے سے دس لاکھ لیے اور وہ پیسے آگے زید کو دے دیئے کہ جو زید اس کے ساتھ عقض مزاربت آپ نے کر لیا تو آپ کو مزارب اول زید کون ہوا مزارب ثانی تو اب مزارب اول آگے مزاربت کرنا چاہتا ہے کسی اور کو مال دے دیتا ہے کہ جو اس میں محنت کرو پیسے کماؤ اور نفع ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے یہ اس کے لئے بھئی کیا وجہ ہے تاجیر تو کرتے رہتے ہیں اس طرح تو مزارب تو اس کی اجازت کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ یہ خود مزارب ہے تو جس جو جب اس کے ساتھ عقض مزاربت ہوا ہے تو یہ اسی جیسا عقض آگے نہیں کر سکتا اس سے کم درجے کے کام جو ہیں امور ہیں وہ کر سکتا ہے اس سے اس کے برابر یا اس سے اعلیٰ درجے کا عمر اس کی اجازت نہیں ہے بھئی تو دیکھو ذابطہ یہ ہے کہ کوئی شیئر اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہو سکتی ہے اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی بھئی عقض جو ہے عقض یا عمر جو ہے کوئی عمر اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہوتا ہے یعنی ادنا چیزوں کی تو اس میں اجازت ہوتی ہے اپنے برابر کی چیز کی اس میں اجازت نہیں ہوتی تو مزاربت یہ خود مزارب ہے اس کے ساتھ عقض مزاربت ہوا ہے تو آگے یہ خود اسی کے مثل کیا کرنا چاہتا ہے عقد کرنا چاہتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے ہاں اس سے کم درجے کے جو تصرفات ہیں ان کی اجازت ہے تو یہ جو پیچھے ذکر ہوئے بیع شراء کرنا بھئی بزارت کے دور پر دینا اور وکیل بنانا یہ اس سے کم درجے کے تصرفات ہیں ان کی اس کو اجازت ہے لیکن اس کے برابر اس کو اجازت نہیں ہے تو یہ خود مزارب ہے تو آگے بطور مزاربت اس کے لئے جائز نہیں ہاں اگر جس کا مال تھا اس نے اجازت دے دی میں نے آپ کو مال دیا تھا اور کہا تھا جو بھئی آگے جو اگر آگے مزاربت بھی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے اب کر سکتا ہے یا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آگے 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 مزاربت کر سکتے ہو میں نے کہا کہ بھئی جو تمہارے تمہیں مناسب لگے وہ ویسا کر لینا کیا کہا جو مناسب لگے ویسا کر لینا اب تو دیکھو میری طرف سے اجازت ہو گئی ہر چیز کی بھئی لہذا اب وہ آگے مزاربت بھی آگے کر سکتا ہے تو مزارب ہو کر آپ آگے کسی اور کے ساتھ بھی آگے مزاربت کر سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُزاربتاً اور جائز نہیں ہے اس مزاربت کے لئے کہ وہ دے وہ مال بطور مزاربت کے اِلَّا اَنْ يَعْزَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو رب المال اس میں اَوْ يَقُولَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَعِيكَ یا یہ کہے اس سے اِعْمَلْ بِرَعِيكَ اپنی رائے پر کام کرو اپنی یعنی جو تمہیں مناسب لگے ویسا کر لو تو اب معلوم ہوا یہ اسے اجازت ہے ہر چیز کی تو اب یہ کیا کر سکتا ہے آگے آپ سے مزاربت بھی کر سکتا ہے وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ تَصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ اَوْ فِي صِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْلَهُ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذَالِكَ اور اگر خاص کر دیا اس کے لئے رب المال نے تصرف کو فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ کسی معین شہر کے اندر اَوْ فِي صِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا یا کسی معین سامان میں لَمْ يَجُزْلَهُ تو اس کے لئے جائز نہیں ہے اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذَالِكَ کہ وہ تجاوز کرے اس سے آگے تجاوز کرنا اس کے لئے جائز ہے بھئر ابھی میں نے بتایا رب المال نے اسے کیا کہا رب المال نے کہا اسی شہر میں کام کرنا ہے اس سے باہر کام شہر متعین کر دیا یا سامان متعین کر دیا بھئی برطنوں کا ہی کام کرنا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا تو وہی کر سکتا ہے اس سے تجاوز کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہاں اگر اس نے اسے تجاوز کر لیا یاد رکھنا یہ غاسب بن جائے گا کیا بن جائے گا غاسب بن جائے گا غاسب غاسب اور پہلے تو یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے تھا سارا مال کی حالات ہو جاتا لیکن اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے تو کیا اس پاس زمان آتا نہیں ہے میں نے آپ کو مال دیا ہے بھئی جو اس سے کاروبار کر رہا وہ سارا مال آپ کے پاس سے چوری ہو گیا آپ پر کوئی زمان نہیں مالا نہ کیونکہ یہ مال آپ کے پاس بطور امانت کے آپ اس میں امین ہے امین سمجھے لیکن اگر آپ نے میری شرط کی مخالفت کر دی تو اب آپ غاسب بن گئے اب آپ پر زمان آئے گا مال حلاق جو مرضی ہو آپ نے مجھے میرا مال دینا ہے آپ کے ذمہ ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ غاسب بن گیا سمجھ میں آیا اور اس سورت میں جب غاسب بن گیا تو نفع بھی سارا اسی کا یہ مال کا مال کی بن گیا گویا کے کیا بن گیا مزارد مال کا مال بن گیا نفع بھی سارا اسی کا ہو جائے گا نفع اس کا ہو جائے گا اور البتہ مالک کو اب زمان کی طور پر سارا راس المال اس کو دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِن خَضَّ لَهُ رَبُ الْمَالِ تَصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَائِنِ ہی اور اگر خاص کر دیا اس مزارد کیلئے رَبُ الْمَالِ نے تصرف کو کسی معین شہر میں یا کسی معین سامان کے اندر اسی کی تجارت کرو لَمْ يَجُزْ لَهُ اِن يَتَجَاوَزَ عن ذالک تو مزارد کیلئے جائز نہیں کہ وہ اس سے تجاوز کرے وَكَذَلِكَ اِن وَقَّتَ الْمُزَارَبَتَ مُدَّةً بِعَائِنِ ہا جَازَ اور اسی طرح اگر مؤقت کر دیا کوئی وقت مقرر کر دیا مزاربت کا مُدَّةً بِعَائِنِ ہا کوئی متعین مدت مقرر کر دی جازہ تو یہ بھی جائز ہے وَبَفَلَ الْعَقْدُ بِمُزِيهَ اور آقد باطل ہو جائے گا اس مدت کے گزرنے پر میں نے کہا تھا میرے اور فرمارے درمیان آقد مزاربت ہے تین مہینے کے لیے تو تین مہینے گزرتے ہی خود بخود طاقت کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اب مزارش کیلئے مال میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں وَلَيْسَ لِلْمُزَارِبِ اَنْ يَشْتَرِيَ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَلَبْنَهُ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ صورت مثلا یہ بھئی حدیث میں آتا ہے شاید حدیث پہلے بھی گزری ہو ذکر کی ہو میں نے کہ مَنْ مَلَاكَ ذَا رَحْمِن مَحْرَمِن مِنْهُ فَهُوَحُرُن مَنْ مَلَاكَ ذَا رَحْمِن مَنْ مَلَاكَ ذَا رَحْمِن مَحْرَمِن مِنْ مِنْهُ 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 فَهُوَحُرُّن فَهُوَحُرُّن لکھ لی حدیث بھئی حدیث کا مقوم سمجھ لو بھئی مَنْ مَلَاكَ ذَا رَحْمِن جو شخص مالک ہوا کس کا مالک ہوا ذُو رحم کا بھئی ذُو رحم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار مَحْرَمِ مِنْهُ جو اس کا محرم ہو بھئی یعنی اس دونوں کے درمیان نکاح کو شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہو سمجھ میں آیا بھئی جیسے بھئی ماں ہے بہن ہے پھوپھی ہے خالہ ہے نانی ہے دادی ہے ان سب سے شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو کیا قرار دیا ہے حرام تو یہ محرم ہے سارے بھئی محرم دو بہنیں ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی محرم ہیں یعنی ان میں سے اگر ایک کو مرد پرس کریں تو دوسری اس کی بہن ہے ان کا بھی آپس میں نکاح حرام دو بھائی ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی محرم ہیں کیونکہ ان میں سے اگر ایک کو کیا پرس کر لیا جائے عورت پرس کر لیا جائے تو یہ کیا ہوئے دوسرے کے بھائی بہن اور بھائی بہن میں بھی نکاح کو شریعت نے ہمیشہ کے لیے حرام خرار دیا ہے جو 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 جن کے درمیان نکاح حرام ہو ان میں سے چاہے ایک ہی جنس کے کیوں نہ ہو ایک کو دوسری جنس فرد کر لیا جائے تو ان میں نکاح حرام ہوتا ہو تو یہ دوسرے کے محرم کہلاتے ہیں بھائی تو حدیث میں کیا آیا مَمْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ جو شخص مالک ہوا ایسے قریبی رفتہ دار کا محرم مِنْهُ جو اس کا محرم ہے فَهُوَ خُرُّن تو وہ کیا ہو جائے گا وہ آزاد ہوگا بھائی ایک آدمی ہے بڑا مالدار ہے لیکن اتفاق سے اس کا بھائی جو ہے وہ غلام ہوا کفار نے اس کے بھائی کو قید کر لیا لے گئے غلام بنا لیا بھائی اب وہ اس کا بھائی بکھتے بکھتے پہنچا یہ شخص جو ہے اس کو خریدتا ہے جیسے ہی خریدے گا جیسے ہی مالک بنے گا خود بخود وہ اس کا بھائی آزاد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آیا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد قریبی رشتہ دار کا جیسے ہی مالک بنا جیسے ہی عقد کیا اس کی ملک میں داخل ہوتے اگلے لمحے میں خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد حدیث سمجھ میں آگئی بھائی تو جو بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے وہ فوراں اس پر آزاد ہو جاتا ہے اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں نے تجھے آزاد کیا خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اب دیکھو بھئی مثلا زید اور عمر کے ترمیان عقد مزاربت ہوا زید کا پیسہ ہے اور عمر کی محنت ہے مزاربت کے لیے مال دیا کہ جو اس کے ذریعے تجارت کرو یہ مال کس کا ہے رب المال کا اب مزارب کیا کرتا ہے اس مال کے ذریعے رب المال کے باپ کو خرید لیتا ہے مثلا وہ غلام بن گیا تھا کیا ہوا تھا غلام بن گیا تھا میں نے مثال ذکر کر دی جنگ ہوئی تھی کفار نے پکڑا اور لے گئے اور وہ قیدی بنایا اور اس کو غلام بنا کر بھی بیچ دیا تو بکھتے بکھتے یہاں تک پہنچا اب یہ مزارب نے اسے خرید لیا کہتے ہیں اس کے لیے یہ درست نہیں ہے بھئی اسے نہیں خریدے اسے نہ خریدے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ مال کس کا ہے رب المال کا ہے اور اگر رب المال تو جیسے ہی اس کا مالک بنے گا خود پر خود وہ کیا ہو جائے گا آزاد یا اس کے بیٹے کو خریدتا ہے اس کا بیٹا بھی اسی طرح غلام بن گیا تھا تو اس کو بھی نہ خریدے کیونکہ جیسے خریدے گا مال ہے رب المال کا تو وہ مالک بنے گا اور جیسے ہی مالک بنے گا یہ کیا ہو جائے گا زہادہ ان کو نہ خریدے یا اسی طرح مالانا رب المال نے قسم اٹھائی تھی رب المال نے کہا تھا بھئی ایک غلام ہے اس کا نام زید ہے رب المال نے کہا تھا کہ یہ جو زید غلام ہے اس کو اگر میں نے خریدا تو یہ مجد رفت آزاد ہے تو جیسے ہی اس غلام کو رب المال خریدے گا خود بخود وہ کیا ہو جائے گا کیونکہ رب المال نے خود ہی اس کی آزادی کو معلت کیا ہے اپنے خریدنے کے ساتھ میں نے جیسے ہی خریدا فوراں یہ وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا لہذا اس قسم کے غلام کو بھی نہ خریدے جو رب المال پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو مزارد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب المال کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو یا ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو لیکن اگر خرید لیتا ہے تو کہتے ہیں پھر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مال مزاربت میں سے ہے بلکہ یوں سمجھا جائے گا یہ مزارب نے اپنا پیسہ خرچ کر کے غلام خریدا ہے یہ غلام اگر مزارب کا ہوگا رب المال کا نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ رب المال کا اگر ہم فرض کرتے ہیں تو فوراں یہ کیا ہو جاتا ہے آزاد بھئی تو اس کے لئے تو یہ جائز ہی نہیں تھا رب المال نے تو اس کو پیسے دیئے کہ جاؤ اس سے نفع کما کر لے کر آؤ اور اس پیسوں کے لئے جیسے وہ اس غلام کو خریدتا ہے وہ تو فوراں کیا ہو جاتا ہے آزاد تو اس میں کوئی نفع ہوا اس کو کوئی مالی نفع ہوا کوئی مالی نفع نہیں ہوتا اس کو لہٰذا اس کی مزارب کو اجازت نہیں اس کے لئے خریدنا ہی جائز نہیں لیکن اگر خرید بھی لے تو ہم اس کو مال مزاربت میں سے نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھے جائے گا مزارب نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنے لئے یہ غلام خریدا ہے تو کہتے ہیں وَلَحِسَ لِلْمُزَارِبْ اَنِيَشْتَرِيَا عَبَرَبِّ الْمَالِ وَلَبْنَهُ اور جائز نہیں یا مزارب کے لئے کہ وہ خریدے رب المال کے باپ کو وَلَبْنَهُ اور نہ اس کے بیٹے کو وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ اور نہ ایسے غلام کو جو اس پر آزاد ہو جائے گا بھئی مثلا میں نے مسا ذکر کر دی بھئی رب المال نے کہا تھا کہ یہ جو زیب غلام ہے اس کو میں نے خریدا تو فوراں یہ آزا اس کو بھی نہ خریدے فَإِنِيشْتَرَاهُمْ اگر اس نے ان کو ان کو خرید لیا قَانَ مُشْتَرِيَلْ لِنَفْزِهِ دُونَ الْمُزَارَبَتِي تو یہ خریدنے والا ہے اپنے لئے دون المزاربتی نہ کہ بطورے نہ کہ مال مزاربت میں سے یا مزاربت کے طور پر خریدنے والا شمار نہیں ہوگا یوں سمجھیں گے اس نے اپنے لئے خریدا ہے وَإِنْ قَانَ فِي الْمَالِ رِبْحُنْ فَلَيْسَ لَهُ صورت یہ کہ مزاربت کے اندر نفع ہوا زید نے عمر کو ایک لاکھ روپیہ دیا تھا کہ اس کے ذریعے کاروبار کرو جو بھی نفع آئے گا آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے عمر نے کام شروع کر دیا نفع آیا نفع ہوا کاروبار میں اور رقم ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی اب بتائیے یہ جو اوپر کا پچاس ہزار ہے اس میں نصف رب المال کا ہے اور نصف کس کا مزارب کا تو معلوم ہوا اب اس ڈیڑھ لاکھ میں شرکت ہے سوہ لاکھ ہے زید کا اور پچیس ہزار کس کے ہو گئے مزارب کے ہو گئے کس کے ہو گئے مزارب کے ہو گئے اب کہتے ہیں جب مزارب کیا بھی اس مال میں حصہ آ گیا شرکت آ گئی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کر لے کسی ایسے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے جو اس پر آزاد ہوتا ہو یا ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہوتا ہو بھئے مزارب اپنے والد کو نہیں خرید سکتا مزارب اپنے بیٹے کو نہیں خرید سکتا کیونکہ اب اس مال میں کس کا حصہ ہے مزارب کا بھی حصہ ہے تو اب اس ڈیڑھ لاکھ کا وہ مثلاً اپنے والد کو خرید لیتا ہے تو ڈیڑھ لاکھ میں سے پچیس ہزار تو کس کا حصہ تھا مزارب کیا ہوا اپنے والد کے کچھ حصے کا مالک بن گیا یا نہیں بن گیا اپنے والد کے کچھ حصے کا مالک بن گیا تو وہ حصہ فوراً آزاد ہو جائے گا وہ حصہ کیا ہو جائے گا فوراً آزاد اور جب وہ حصہ آزاد ہوا تو باقی کا غلام بھی خراب ہو گیا باقی غلام رب المال کا ہے لیکن اب رب المال کا حصہ بھی خراب ہو گیا اب وہ اس غلام کو بیچ نہیں سکتا اس کے لئے اور اسے غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا سمجھ گیا اس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ غلام کے باقی کو بھی چاہے تو اسی دویسی آزاد کر دے چاہے تو کیا کرے اس سے غلام سے سائی کروائے گا کہ جاؤ اتنے پیسے کما کر لاؤ اور میرا حصہ تم میں اتنا ہے مثلا تمہاری قیمت ڈیڑھ لاکھ تھی پچیس آزار مزارک کا حصہ تھا وہ آزاد ہو چکا یعنی چھٹا حصہ اور سوہ لاکھ آپ مجھے کما کر لاکر دے دو تو تم پورے کیا ہو جاؤگے آزاد تو چاہے تو اسے ویسی آزاد کر دے چاہے تو اسے سائی کروائے اسے کہے کہ پیسے کما کر لاؤ سائی کمانا کوشش کرے گا غلام کوشش کرے گا اور پیسے کما کر لاکر دے گا اور چاہے تو جو سبب بنا تھا جس کی وجہ سے یہ غلام خراب ہو گیا باقی کا اس سے زمان لے لے مزارک نے یہ غلام خریدا جس کی وجہ سے رب المال کا سوہ لاکھ میں سے پچیس آزار تو چلو نفع تھا ایک لاکھ اس نے اس کو مزاربت کے طور پر جو ادا کیا تھا وہ خراب ہو گیا وہ مال اس کا کیا ہوا خراب ہو گیا تو وہ اس کا زمان لے لے گا مزارب سے مزارب سے کیا کرے اس کا زمان لے لے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ اور اگر مال کے اندر نفع ہوا تو جائز نہیں ہے مزارب کے لیے اَنْ يَشْتَرِيَ کہ وہ خریدے مَنْ ایسے غلام کو يَعْتِقُ عَلَيْهِ جو اس مزارب پر آزاد ہو جائے گا وَإِنِشْتَرَاہُمْ اور اگر اس نے ان کو خرید لیا ایسے غلام کو خرید لیا جو اس پر کیا ہو جاتا ہے مثلاً جابی جیسے مسازی کر کی اپنے والد کو خرید لیا ڈیڑھ لاکھ میں اور ڈیڑھ لاکھ کے اندر تو اس کا اپنا بھی کتنا حصہ ہے پچیس ہزار تو اتنا حصہ والد کا کیا ہو گیا آزاد تو اگر اس نے خرید لیا تو زمین مال المزاربتی تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا مال مزاربت کا زامین ہوگا مال مزاربت کتنا تھا ایک لاکھ نفع کا نہیں اعتبار بھئی نفع تو کمائی ہے اوپر کی اس کا زمان نہیں آئے گا ہاں جو اصل مال دیا تھا وہ اصل مال وہ امانت کے حکم میں ہے لیکن یہاں زیادتی کی ہے اس نے اس کی وجہ سے یہ مال کھارا چلا گیا تو زیادتی کی صورت میں اس پر کیا آ جاتا ہے زمان آتا ہے تو زمان آئے گا اب یہ مسئلہ بھی بیش میں آگیا چلو یہ بھی سمجھ لو یاد رکھو امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں اگر کسی غلام کا تھوڑا سا حصہ بھی آزاد ہو جائے تو باقی سارا بھی آزاد ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا حصہ بھی آزاد ہو جائے تو باقی سارا بھی کیا ہو جاتا ہے تو صاحبین کے قول کے مطابق پر یہاں مزارک کا حصہ کتنا ہے چھٹا حصہ تو چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور جیسے چھٹا آزاد ہوگا باقی پانچ حصے بھی جو مزمراک المال کے ہیں وہ بھی خود بخود کیا ہو جائیں گے آزاد جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی اس طرح نہیں اگر غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو پھر باقی حصہ فوراً آزاد نہیں ہوگا بلکہ بلکہ دوسرے شخص کو تین باتوں میں سے ایک بات کا استیار ہوگا دوسرے شخص کو کیا ہوگا تین باتوں میں غیم ہاں تو یہاں کس کا حصہ آزاد ہوا مزارک کا تو دوسرا شخص کون ہے رب المال تو رب المال کو تین باتوں میں سے جو اختیار کرنا چاہے چاہے تو باقی غلام کو بھی خود آزاد کر دے چھٹا حصہ تو آزاد ہو چکے ہیں پانچ چھ اچھ اچھ کے ہیں تو چاہے کیا کر دے باقی کو بھی ویسے ہی آزاد کر دے اس کی مرضی ہے بھئی اس کا حصہ ہے چاہے تو وہ شخص جس نے اس کا حصہ خراب کیا ہے اس سے زمان لے لے بھئی اب اس بلان کو تو آگے نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا کچھ حصہ کیا ہو چکا آزاد تو خراب ہو گیا یعنی اس کا حصہ تصرف وغیرہ بھی اس میں نہیں کر سکتا تو اس کا حصہ خراب ہو گیا لہٰذا جس نے حصہ خراب کیا اس سے کیا کر سکتا ہے زمان لے سکتا ہے لہٰذا یہاں پر بھی مالک کیا کر سکتا ہے رب المال کیا کر سکتا ہے مزارد سے وہ زمان لینا چاہے تو لے سکتا ہے یہ دوسری صورت پہلی کیا صورت کیا جائز ہے اس کے لئے چاہے تو باقی کو آزاد کر دے اور چاہے تو زمان کس سے لے لے مزارد سے اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام سے مطالبہ کرے کہ جاؤ بھئی سوالات میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو لا کر تم آزاد ہو سارے کے سارے تینوں صورتیں سمجھ میں آگئیں امام صاحب کے نزدیک اگر غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو باقی غلام خود بخود آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس کے باقی حصے کے مالک کو استیار ہے چاہے تو باقی حصے کو بھی مفت ویسے آزاد کر دے چاہے تو جس نے اس کا حصہ خراب کیا ہے اس سے اپنے حصے کے بقدر زمان لے لے اور چاہے تو کیا کرے غلام سے کہے کیا ہو آزاد ہو پورے سورت سمجھ میں آگئیں تو یہ کب ہوگا مال مزاربت کا زامین کے سورت میں جبکہ اس نے غلام کو نفع حاصل ہونے کے بعد خریدا ہو اور اگر ابھی نفع نہیں ہوا تھا پھر اس نے کیا پھر خریدنا چاہتا ہے ایسے غلام کو جو اس پر آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں بھئی اب خرید سکتا ہے اس لیے کہ اب یہ مالک نہیں بنے گا کیونکہ سارا مال تو ابھی کس کا ہے مال تو سارا رب المال کا ہے تو یہ مالک بنے گا مزارب جب مالک ہی نہیں بنے گا تو غلام آزاد ہوگا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُن فِلْمَالِ رِبْحُنْ جَارْزَ لَهُ اَنْيَشْتَرِيَهُمْ اور اگر فَإِنْزَادَتْ تِیمَتُهُمْ اچھا بھئی مال میں ابھی نفع نہیں ہوا جب نفع نہیں ہوا تو مزارب کا کوئی حصہ ہے مزارب کا کوئی حصہ نہیں تو کیا وہ ایسے غلام کو خرید سکتا ہے جو اس پر آزاد ہو جائے گا یا نہیں خرید سکتا جی ابھی تو بتلایا کہ جب نفع ہو ابھی جب نفع نہیں ہوا تو ایسے غلام کو وہ کیا کر سکتا ہے خرید سکتا ہے چنانچہ اس نے غلام ایسا خرید لیا اچھا اب دیکھو وہ غلام جو اس نے خرید ایک مثلا ایک لاکھ میں خرید لیا ابھی نفع کوئی نہیں وراث المال کتنا تھا ایک لاکھ اب فرض کرو اس نے بھی خرید یہ یا اسے کم نے خرید ایک ہی بات ہے اس نے ایک لاکھ میں غلام خرید لیا تو یہ خرید سکتا ہے اور یہ غلام اس پر آزاد بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس کا حصہ ہی کوئی نہیں یہ تو سارا مال کس کا ہے دراصل رب المال کا تو مالک رب المال ہے یہ مالک ہی نہیں جب مالک نہیں تو یہ غلام بھی اس پر آزاد نہیں لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ غلاموں کے ریٹ بڑھ گئے سمجھ میں آیا لاکھ والے غلام کا ریٹ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گیا تو یہ غلام بھی ایک لاکھ کا تھا اب اس کا قیمت کتنی پہنچ ہو گئی ڈیڑھ لاکھ ہو گئی جب ڈیڑھ لاکھ ہوئی تو رسول مال تو کتنا تھا یہ اس سے بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا بڑھ گیا اب نفع آ گیا یا نہیں آیا نفع اور نفع آدھا کس کا ہے رب المال کا تو آدھا مزارک پہ بھی ہے تو اب اس غلام کے اندر بھی خود بخود مزارک کی شرکت آ گئی وہ اس کے کچھ حصے کا مالک بن گیا اور جیسے ہی مالک بنا وہ حصہ پوراں کیا ہو گیا آزاد ہو گیا لیکن اب اس صورت میں مزارک پر زمان نہیں آئے گا پچھلی صورت میں تو زمان آیا لیکن اس صورت کے اندر زمان کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر نفع میں شرکت آئی اور غلام کا کچھ حصہ آزاد ہوا لیکن اس کے اندر اس کی آزادی کے اندر مزارک کا کوئی عمل دخل نہیں اس نے تو غلام خریدا تھا بھی اس کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا اس میں نفع کوئی نہیں تھا اس کا تو اس پر غلام آزاد بھی نہیں ہوتا تھا اس نے تو یہ سوچ کر خرید لیا کہ میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے غلام بھی آزاد نہیں ہوتا بھئی غلام بھی آزاد لیکن پھر وہ راتوں رات کیا ہوئے ریٹ بڑھ گئے اور غلام کیا ہوا ڈیڑھ ڈاک کا اب یہ ریٹ بڑھے اور نقع اس کے اندر آ جا کیا اس میں مزارک کا کوئی عمل دخل ہے نہیں جب اس کا عمل دخل نہیں تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں فَإِنْزَادَ قِيمَتُهُمْ عَتَقَ نَصِيبُهُمِنْ پس اگر ان کی قیمت بڑھ گئی تو آزاد ہو جائے گا اس مزارک کا حصہ ان غلاموں میں سے مزارک کا جتنا حصہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا وَلَمْ يَزْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْعَةِ اور وہ دامین بھی نہیں ہوگا رب المال کے لئے کسی چیز کا بھئی اب کیا کریں غلام آزاد ہو گیا تو اب کیا کریں بھئی دوسرے کا حصہ رب المال کا بھی تو حصہ خراب ہوا تو بھئی کہتے ہیں بھئی ہم نے تین صورتیں بتائی تھی کیا کرے گا چاہے تو باقی حصہ کو خود ہی آزاد کر دے یا کیا کرے جس کی وجہ سے حصہ خراب ہوا ہے اسے زمان لے لے لیکن یہاں زمان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے اپنے کسی عمل کا مزارک کا عمل دخل ہی حیمت تو خود و خود بڑھی ہے اور پھر کسی کیا صورت رہ گئی غلام فرسکاری کروائے گا کوشش کروائے گا جو میرے حصے کے بغضر پیسے لاؤ تو تم آزاد ہو لہذا یہ تیسری صورت ذکر کر دی وَيَكَلْ مُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِكِ قِيمَتِ نَصِيبِهِ مِنْهُ اور سعی کرے گا کوشش کرے گا المعتق وہ جو آزاد شدہ غلام ہے کس کے لئے کوشش کرے گا رب المال کے لئے فِي قِيمَتِ نَصِيبِهِ جو اس کے حصے کی قیمت ہے مِنْهُ اس غلام میں سے غلام میں کس کا حصہ رب المال کا جتنا حصہ بنتا تھا اس حصے میں غلام کیا کرے گا کوشش کرے گا اور اس کو کما کر لاکر رب المال کو کما کر لاکر دے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَيَسْعَلْ مُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيمَتِ نَصِيبِهِ مِنْهُ اور معتق یعنی وہ آزاد شدہ غلام جو ہے وہ کوشش کرے گا سعی کرے گا کس کے لئے سعی کرے گا رب المال کے لئے کس چیز میں فِي قِيمَتِ نَصِيبِهِ جو اس رب المال کا کے حصے کی قیمت ہے مِنْهُ کس میں سے اس معتق میں سے اس غلام میں سے جو دیکھا خلاصہ خلاصہ کیا ہوا اس مسئلے کا دیکھو انہوں نے ذکر کیا کہ مزارد کیلئے جائز نہیں ہے کہ رب المال کے رب المال کے لئے کسی ایسے غلام کو خریدے جو اس پر کیا ہو جاتا ہو آزاد ہو جاتا ہو اگر اس نے خرید دیا ایسے غلام کو تو وہ رب المال کا شمار نہیں ہوگا بلکہ کس کا شمار ہوگا مزارد کا شمار ہوگا ایسے غلام کو خریدنا چاہتا ہے جو اس مزارد پر آزاد ہو جائے گا اپنے باپ کو اپنے بھائی کو یا کسی اور غلام کو تو پھر کیا خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا کہتے ہیں اگر نفع ہو چکا ہے تو پھر نہیں خرید سکتا اگر ابھی نفع نہیں ہوا تو پھر کیا کر سکتا ہے خرید سکتا ہے اگر نفع ہو چکا ہے اب خریدتا ہے تو اس صورت میں غلام کا کچھ حصہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا نہاں باقی حصے میں بھی خرابی آئی تو اس صورت میں مزارد زامن ہوگا رب المال کے لیے کے لیے مال مزاربت کا جتنا اس کا مال خراب ہوا ہے اس کے بقدر زامن ہوگا بھئی مال مزاربت میں سے اور اگر مال میں نفع نہیں ہوا ابھی تو اس صورت میں مزاربت کے لیے ایسا غلام خریدنا جائز ہے پھر اس غلام کی اگر خود بخود قیمت بڑھ گئی تو اس کا کچھ حصے میں شرکت آ جائے گی مزارب کی بھی مزارب کی اس کا کچھ حصے کا مالک بنے گا اور وہ حصہ خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد اور جب وہ حصہ آزاد ہوگا تو باقی حصہ بھی خراب ہوا لیکن اب اس کا زمان مزارب سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قیمت کے بڑھنے میں لہذا آپ وہ رب المال کس سے سعی کروائے گا غلام سے سعی کروائے گا اس غلام کے اندر رب المال کے حصے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لاکر کس کو دے گا رب المال کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا وَإِذَا دَفَعَ الْمُزَارِبُ الْمَالَ مُزَارَبَتًا عَلَى غَيْرِهِ یاد رکھئے علماء نے لکھا ہے مزاربت کے پانچ درجے ہیں مزاربت میں پانچ درجے بنتے ہیں پانچ درجے بڑی پھینسی بات بڑی چیاری بات ابتداء میں مزارب امین ہوتا ہے امین ہوتا ہے جب تصرف شروع کر دے تو وہ وکیل ہے جب نفع ہو جب نفع کمالے تو یہ شریک بن گیا تو یہ شریک بن گیا اگر مزاربت فاتد ہوئی تو یہ عجیر ہے اور اگر اس نے شریک کی مخالفت کی تو یہ غاصب ہے تو یہ غاصب ہے لکھ لیا بھئی کتنے درجے ہیں مزاربت کے مزاربت کے مزاربت کے پانچ درجے بنتے ہیں مالانا ابتداء میں وہ کیا ہے امین اور جب وہ تصرف شروع کر دے گا تو وہ کیا ہے وہ وکیل ہے اور جب وہ نفع کمالے گا تو کیا بن جائے گا شریک اور اگر مزاربت فاسد ہوئی تو وہ کیا ہے عجیر ہے اور اگر اس نے مخالفت کی تو وہ کیا بن گیا غاصب تو دیکھو مزاربت کو جب میں نے آپ کو اولاں مال دیا شروع میں یہ لو بھئی یہ دس لاکھ روپے لو اس کے ذریعے کام کرو تو دس لاکھ روپے جب میں نے آپ کو دے لیے تو یہ مال آپ کے بعد بطور امانت کے ہے آپ کیا ہیں امین ہیں کیا ہیں امین ہیں اچھا امین ہیں ابھی تک بھئی لیکن جیسے آپ اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں کاروبار کے اندر تجارت کے اندر اب آپ وکیل بن گئے کیا بن گئے مال کس کا ہے میرا ہے اور خرچ کون کر رہے ہیں آپ خرچ کر رہے ہیں لازمی بات ہے آپ میری طرف سے کیا ہیں وکیل ہیں اسی لئے تو خرچ کر سکتے ہیں ورنہ تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پھر جب نفع کما لیں گے تو نفع میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا تو اس مال کے اندر آپ میں میرے ساتھ کیا بن گئے شریک بن گئے لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے مزاربت کیا ہے فاسد ہوئی تو پھر اس صورت میں مزاربت کیا ہوتا ہے اجیر اس کو عجریں نسل دیا جاتا ہے اور اگر آپ نے میری کسی شرط کی مخالفت کی میں نے کہا تھا صرف لاہور میں کام کرنا آپ کراچی بھی چلے گئے تو اب آپ نے مخالفت کی اب آپ کیا بن گئے غاسق بن گئے صورت سمجھ میں آگئے اب بھئی اگلا مسئلہ دیکھو وَإِذَا دَفَعَ الْمُزَارِبُ الْمَالَ مُزَارَبَتًا عَلَى غَيْرِهِ صورت میں مسئلہ یہ میں نے آپ کو مال دیا میں نے کہا جو اس کی ذریعے سجارت کرو نہ فاہم دونوں آپ اس میں تقسیم کریں گے بھئی میں نے آپ کو مزاربت کی اجازت نہیں دی آگے کسی اور کو مزاربت بنانے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ نے میری اجازت کے بغیر خود ہی آگے کیا تر دیا آق دے تو آپ نے آگے پھر کسی شخص کو یہ مال دے لیا اس کے ساتھ مزاربت کر لیا تو آپ ہوئے مزارب اول وہ ثانی کیا ہے آگے کون ہے مزارب ثانی تو اس صورت میں یاد رکھو آپ نے تعادی کی ہے اور آپ پر زمان آئے گا کیا آئے گا میری طرف سے آگے مزاربت کی اجازت کی اور آپ نے مزاربت کی زمان آئے گا لیکن کب آپ زامن بنیں گے کہتے ہیں جیسے ہی آپ دوسرے کو مال لیں گے امام زفر فرماتے ہیں چلو بھئی یہ تو اختلاف آ رہا ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن جو خطاب میں خضوری میں ذکر ہے خضوری میں اختلاف میں ذکر اسی کے مطابق آپ کو بتلا دیتا ہوں بھئی دوسرے کو مال دینے سے آپ زامین نہیں بنیں گے دوسر مزاربت میں نے آپ کو پیسے دیئے آپ نے آگے کس کو لے دیئے مزاربت ثانی تو آپ اس کو پیسے دینے سے آپ کیا نہیں بنیں گے زامین نہیں بنیں گے اس نے اس مال کو آگے خرچ بھی کرنا شروع کر دیا تجارت نے لگا دیا ابھی اس نے نفع نہیں کمایا تو بھی آپ پر زمان نہیں لیکن جیسے ہی وہ دوسرا مزارب نفع کماتا ہے فورا اب آپ پر زمان آ جائے گا کیا جائے گا اب اگر پیسہ ہلاک ہوا تو آپ پر زمان ہے آپ کو میرا حق راست المال واپس کرنا پڑے گا بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ مزارب ثانی کو دے دو تو پھر بھی زمان میں وہ خرچ کرنا تصرف کرنا شروع کر دے پھر بھی زمان میں لیکن جیسے ہی نفع کماتا ہے اب آپ کیا بن زمان اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ماران کہ میں نے آپ ہے مزارب اور جب میں نے مال آپ کو دیا تو یہ مال ہے آپ کے پاس بطور امانت کے آپ نے آگے کیا کیا کس کو دیا یہ مال مزارب ثانی کو تو مزارب ثانی نے بھی جب تک خرچ نہیں کیا اس کے پاس یہ مال جی کہ آپ بیعو شراب بھی کر سکتے ہیں سفر بھی کر سکتے ہیں پونجی کے تو پر بھی دے سکتے ہیں اور آگے کسی کو وقیل بھی اور اسی طرح یاد رکھو آپ بطور امانت کی بھی کسی کے پاس مال رکھوا سکتے ہیں کیونکہ ساجی سارا مال جیم میں یہ پیٹا ہے یا کبھی بہت بہت دوسروں کے پاس بطور امانت کی بھی رکھوا دیتا ہے یہ تو ضرورت پڑتی رہتی یہ تجارت کے اندر کچھ مال کبھی ہے پس رکھوا یا پھر لے لیا پھر ضرورت اتنی تو لہذا آپ جب مزاریو اول نے یہاں پر مخالفت تو کی ہے اول نے یہ مال بطور امانت کے کسی اور کے پاس رکھوا ہے اور امانت کے طور پر مال رکھوانے کی اجازت تھی یا نہیں تھی اس کو اجازت تھی لہذا ابھی تک تعادی ظاہر نہیں ہوئی اچھا آپ دوسرے مزاری کے ثانی نے کام شروع کر دیا کاروبار شروع کر دیا جب کاروبار شروع کرتا ہے مزاری ابھی میں نے بتایا جیسے ہی کام شروع کرتا دوسری پہلی صورت بنا لو مزاری کو نکال دو آپ میں نے مزاری دیں آپ کو مال کیا مال آپ کے پاس کیا ہے بطور کسنے درجے کی نوائے میں نے مزاری دیں پہلا درجہ کیا تھا امانت دوسرا درجہ کیا ہے وکیل کا بند ہے یہاں پہ مزاری اول نے مزاری کے ثانی کو مال دیا ہے مزاری کے ثانی پہلے تھا وکیل پہلے تھا امین پھر جب اس نے تو سرک شروع کر گیا وہ کیا بن دیا لیکن اب مزاری یوں سمجھیں گے آپ کا وکیل ہے اور وکیل بنانے کی تو آپ کوئی اجازت تھی لہذا اب بھی تعادی ظاہر نہیں ہوئی پھر جب وہ نفع کمائے گا اب وہ ان پیسوں میں شریک ہو گیا مال میرا تھا میری طرف سے آپ کو شرکت کی اجازت تھی نفع شریک کر دیا اب آپ زامن زامن ہو گئے اب تعادی ظاہر ہو گئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی کیونی سمجھ میں آئی مزاری اول نے کیا کیا مزاری سانی کو مال دے دیا جو جب دیا اس وقت تعادی تو ہے لیکن تعادی ظاہر ہوئی ہے بلکہ امانت کے طور پر ہے اول کو امانت کے طور پر مار رکھوانے کا حق تھا یا نہیں تھا حق تھا تو یہ بھی یوں سنجھیں کہ بطور امانت کے ہے اس کے پا پھر جب وہ اس میں تصرف شروع کر دیتا تو اب وہ کیا بن گیا مزاری اول کا وہ وقیل بن گیا اور مزاری اول کو مزار عقد مزاربت کے بعد وکیل بنانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہوتی ہے تو یہاں پر دوسرا تصرف کریں اس کا وکیل ہے لیکن تعطی تو ابھی بھی ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی پھر جب کیا کرے گا مزاری بستانی جب نفع کمالے گا تو اس کا بھی حصہ آگیا تو اب تعطی ظاہر ہو گئی کہ اس نے تعطی کی ہے زیادتی کی ہے اب اس پر کیا جائے گا لہذا صرف مزاری بستانی کو دینے سے بھی زمان نہیں اس کا کاروبار شروع کرنے سے بھی زمان نہیں ہاں جب وہ نفع کمالے گا تو پھر کیا آ جائے گا زمان آئے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا یہی بات کر رہے ہیں وَإِذَا تَفْعَلْ مُزارِبُ مُزارِبُ مَالَ مُزارَبَتًا عَلَى غَيْرِهِ اور جب حوالے کر دیا مزاری بننے مزاری سے کون مراد ہے مزاربِ اَوَي وہ مالِ مزاربت دے دیا مزاربتًا بطورِ مزاربت کے دیا عَلَى غَيْرِهِ اپنے علاوہ کو وَلَمْ يَعْذَنْ لَهُ رَبُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ اور اجازت نہیں بھی تھی اس کو رَبُ الْمَالِ نے اس بارے میں لَمْ يَضْمَنْ بِدَّفْعِ تو وہ زامین نہیں ہوگا حوالے کرنے سے صرف حوالے کرنے کی وجہ سے زامینہ نہیں ہوگا وَلَا بِتَصَرُّفِ مزاربِ ثانی اور نہ ہی مزاربِ ثانی کے تصرف کرنے کی وجہ سے بھی زامین نہیں ہوگا حتی یربحہ یہاں تک کہ مزاربِ ثانی کیا کر لے نفع کمالے فَإِذَا رَبِحَ بس جب وہ مزاربِ ثانی نفع کمالے گا زَمِنَ الْمُزَارِقُ الْأَوَّلُ تو اب زامین ہوگا کون مزاربِ اَوَّل زامین ہوگا کس چیز کا الْمَالَ مَالِ مزاربت کا لِرَبِّ الْمَالِ کس کے لئے رَبُ الْمَالِ کے لئے بھئے وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُزَارَبَتًا بِالنِّسْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُزَارَبَتًا فَدَفَعَهَا بِالثُلُسِ اجازہ یہ تو وہ صورت تھی جب رب المال نے اجازت نہیں دی تھی بطور مزاربت کے مال آگے دینے کی آپ وہ صورتیں ذکر کریں گے جس میں رب المال نے اجازت دے دی میں نے آپ کو کیا چیز پیشے دیئے بطور مزاربت کے اور آپ کو اجازت بھی دے دی آگے بھی آپ آگے مزاربت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو میرے ساتھ آپ کا عقد ہوا تھا نصف نصف کا کہ جو بھی نفع کم آیا وہ میرے اور آپ کے درمیان نصف نصف ہوگا آپ نے آگے مزارب آقد مزاربت کیا اور اس مزارب کے ساتھ مزارب ثانی کے ساتھ شرط چھہرائی کہ اے مزارب ثانی تمہیں سلس ملے گا تیسرا حصہ سمجھ میں آیا تو یہ درست ہے والا نا لہٰذا اب رب المال کو جو بھی نفع آئے گا نفع آئے گا آدھا کس کا ہو جائے گا رب المال کا اور تیسرا حصہ کس کا ہو جائے گا مزارب ثانی کا اور جو باقی بچے گا وہ کس کا ہو جائے گا مزارب اول کا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا دَفَعَ اِلَيْهِ مُزَارَبَتًا بِالنِّسْفِ جب دیا مالنا رب المال نے مزارب کو مزاربت بطور ہے مزاربت کے مزاربت بن نصف پر مال دیا بھئی مزاربت بھی مزاربت بن نصف کا کیا مانا آدھا آدھا نفع ہوگا جب رب المال نے مال کو حوالے کر دیا مزاربت کے مزاربت بن نصف پر فَأَذِنَ لَهُ پس اسے اجازت دے دی اَنْيَدْفَعَ مُزَاربتًا کہ وہ بھی آگے مال دے سکتا ہے بطور مزاربت کے فَدَفَعَ بِسْسُلُسِ تو اس نے وہ دے دیا اس نے شکیا وہ مال دیا بِسْسُلُسِ کس پر مزاربت مزاربت سانی کو دیا مزاربت بسْسُلُسِ پر تیسرا حصہ اس کا ہوگا جاز ہے تو یہ جائز ہے اب آگے مالانا کچھ صورتیں بتلائیں گے صورتیں بتلائیں گے کہ لفظوں سے بھی مسئلہ بدلتا چلا جائے گا عاقد کرتے وقت جو لفظ استعمال کیے اسی کے مطابق نفع نکالیں گے سمجھ میں آیا آپ دیتھنا آگے کئی صورتیں ذکر کریں گے کس طرح لفظوں کے بدلنے سے سارا مسئلہ بدل جاتا ہے صورتیں مسئلہ یہ ادھر پہلے سمجھ لو بھئی بھئی میں نے آپ کو آپ ہیں مزارب اول میں نے آپ کو مال بطور مزاربت کے دیا اور ہمارے درمیان کیا ہوئی ہے مزاربت بھی نصف بھئی یعنی آدھا آدھا نفع کتنا بات ہوئی ہے آدھے نفع کی بات ہوئی ہے اور آپ نے آگے مزارب اول نے آگے پھر بطور مزاربت کے مال دیا اور وہاں کتنے کی بات کی ہے سلوز کی کہ نفع کا کتنا حصہ مزاربت ثانی کو ملے گا کسرا حصہ اور مزاربے اور رب المال نے کیا کہا تھا کہ نصف حصہ میرا ہوگا کیا ہوگا لیکن لفت کنو رب المال نے کہا تھا اللہ نے جو بھی نفع نصیب فرمایا وہ میرے اور درمہارے درمیان آدھا آدھا ہوگا میرا مال ہے میں نے آپ کو دیا ہے میں نے یوں کہا تھا اللہ نے جو بھی نفع نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور آپ نے آگے مزاربت ثانی کے ساتھ کیا پھٹ کیا کہ نفع میں سے تیسرا حصہ آپ کا اچھا مزاربت ثانی نے کاروبار شروع کر دیا مالانا کاروبار شروع کر دیا اچھا تو کل نفع ہوا مثلا چھے دینار بھئی چھے اشرفیاں بھئی چھے اشرفیاں اب بھئی رب المال سل سے پہلے کس کا حصہ دیا مزاربت ثانی کا اس کا کتنا حصہ تھا سلو تیسرا حصہ اور چھے اشرفیاں کا تیسرا حصہ کتنا بند ہے دو اشرفیاں تو دو دینار اس کو دے دیں گے اور رب المال نے کیا کہا تھا جو بھی اللہ نفع نصیب فرمائیں گے آدھا میرا اور آدھا تمہارا تو آدھا کون لے لے گا آدھا لے لے گا رب المال لے لے گا آدھا رب المال لے لے گا اور کتنا بنتا ہے چھے کا آدھا تین تو تین دینار لے لے گا رب المال اور دو کون لے چکا مزاربت ثانی باقی کتنا بچا ایک تو وہ ایک دینار کون لے لے گا مزاربت اول اور یہ ایک چھے دینار کل نفع کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ ہے ایک دینار چھے دینار کا کتنا حصہ ہے چھٹا حصہ ہے تو معلوم ہوا جب رب المال نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ نفع نصیب فرمائیں گے نفع تو ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا اور آگے پھر مزاربت اول نے مزاربت ثانی کے ساتھ کیا شرط پھیرائی کہ تمہیں نفع کا کتنا حصہ ملے گا تیسرا حصہ ملے گا تو اس قرآن میں معلوم ہوا کہ آدھا جتنا بھی نفع کمائے گا آدھا کتا ہوگا رب المال کا تیسرا حصہ کتا ہوگا مزاربت ثانی کا اور چھٹا حصہ کتا ہوگا مزاربت اول کا سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں فَإِنْكَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ بس اگر رب المال نے اسے یہ کہا تھا علا اس شرط پر علا شرط کے لئے ہے کہ مزاربت کا آغاز کرتے ہیں اس شرط پر اَنَّمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى کہ جو بھی اللہ تعالی رزق دیں گے یعنی اللہ جو بھی نصیب فرمائیں گے فَهُوَ بَيْنَنَا نِسْفَانِ تو وہ ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا فَلِرَبِّ الْمَالِ نِسْفُ الرِّوحِ بھئے وہ اوپر ذکر کر دیا نا آدھا سورت یہ ذکر کر دی اوپر آدھی ذکر کی تھی اس نے مزاربت ثانی کو کس پر دے دیا مال سلوث پر تو یہ جائز ہے پس اگر رب المال نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اللہ نے رزق دے گیا وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہے فَلِرَبِّ الْمَالِ نِسْفُ الرِّوحِ تو رب المال کو آدھا نفع ملے گا وَلِلْمُزَارِبِ ثانی سُلُثُ الرِّوحِ اور مزارب ثانی کو سلوثِ نفع ملے گا وَلِلْاَوَلِ سُدُسُ اور مزاربِ اول کے لیے چھٹا حصہ ہے وَإِنْكَانَا ہاں لفظ بدلے مالانا اب دیکھو رب المال نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ جو بھی نصیب فرمائے بلکہ یہ کہا اللہ جو بھی آپ کو نصیب فرمائے آپ کا لفظ بیچ میں لے آیا خطاب کا میں نے آپ کو مال دیا اور میں نے آپ سے کیا کہا اللہ جو بھی نفع آپ کو دیں گے وہ آپ کے میرے بیچ آدھا آدھا ہوگا آپ کے اور میرے بیچ اور آپ نے پھر آگے مزاربِ ثانی کو کیا کہا تھا آپ سے وقت مزاربت کرتے ہوئے کہ کتنے پر آقد کرتے ہیں سلس پر کہ تیسرا حصہ مزاربِ ثانی کا ہوگا اب اس صورت میں دیکھو اس مزاربِ ثانی نے عمل کیا اور چھے اشرفیاں کما لیں گئی چھے اشرفیاں کما کر لائیا ان چھے میں سے ثانی کا حصہ کتنا ہے تیسرا وہ کتنی اشرفیاں بنی تو دو حصہ اس کا ہوا اب مزاربِ اول کو کتنا نفع ہوا سارا کتنا باقی بچا چار اور میں نے اسے کہا تھا جو نفع اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے بیچ آدھا آدھا تو لہٰذا اب ان چار کو ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے دو اشرفیاں ہو جائیں گے رب المال کی اور دو ہو جائیں گے مزاربِ بہلی صورت میں اس نے کیا کہا تھا اللہ نے جو بھی نفع نصیب فرمایا وہ میرے اور تمہارے درمیان آدھا ہوگا یعنی کل نفع میں سے میرا آدھا اب کیا کہا تھا اس نے اللہ نے جو آپ کو نصیب فرمایا وہ آدھا آدھا ہوگا اور یہ مزاربِ ثانی کو اور مزاربِ اول کو اور مزاربِ اول کو یہاں کتنا نفع آ رہا ہے کل چار آ رہا ہے تو وہ ہم دونوں میں پھر کیا ہو جائے گا تو دیکھو لفظوں کے بدلنے سے مسئلہ بدل گیا سمجھ میں آئی بات بھئی تو لہٰذا اب بھئی تو اب اختلاف آیا دونوں کے اندر بعد میں جھگڑتے ہیں قاضی کے پاس جائیں گے بھئی قاضی کہتا بھئی تم نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ تمہیں اللہ جو نفع نصیب فرمائے اور اس کے مطابق تمہیں بھی دو اشرفیاں ملیں گی مزارب اول کو بھی دو اشرفیاں ملیں گی مزارب ثانی کو بھی تو لہذا اگر آپ کا لفظہ بیچ میں نہ کہتے تو پھر رب المال کو کتنی ملتی تین اشرفیاں مزارب ثانی کو دو اشرفیاں اور مزارب اول کو تو دیکھا لفظوں کے بدلنے سے سارا مسئلہ بدل گیا وَإِنْ كَانَ خَالَ اور اگر اس نے یہ کہا تھا مزارب اول سے رب المال نے یہ کہا تھا عَلَى اِسْ شَرْفَتْ أَنَّمَا رَزَقَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ کہ وہ جو اللہ آپ کو رزق دے جو اللہ آپ کو نصیب فرمائے فَهُوَ بَيْنَنَا نِسْفَانِ دو ہم دونوں کے درمیان نصف نصف ہے فَلِ الْمُزَارِبِ ثَانِ سُلُسُ تو مزارب اثانی کو کیا ملے گا مزارب اثانی کو اس کے ساتھ تو سلس کی شرط ہوئی تھی تھا اسے تو سلس مل گیا وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُزَارِبِ الْأَوَّلِ نِسْفَانِ اور مَا بَقِيَ رَبُ الْمَالِ اور مزارب اول کے درمیان نصف نصف ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اچھا اب سورت دیکھو بھئی سورت میں مسئلہ یہ ہے بھئی ابھی تک جو مسئلہ بیان ہوا آپ ہیں مزارب اول آپ نے مزارب اثانی کو کتنے کی شرط پر مال دیا تھا سلس کی اب ذرا اس کو بدلو ذرا نصف کی شرط بنا دو کیا کرو نصف کی شرط بھئی آپ کو میں نے مال دیا آپ نے آگے مزارب اثانی سے مزاربت دنی سس کی بھئی کہ جتنا نفع ہوگا اس میں سے آدھا کس کا ہوگا مزارب اثانی کا آدھا کس کا ہوگا مزارب اثانی کا اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا رب المال نے میں وہ آپ کا لفظ بیچ میں نہیں لیا تھا ویسے ہی میں نے کہا تھا میں نے مزارب اول سے آفت کرتے ہوئے اور کہا تھا اللہ نے جو بھی رزق دیا جو بھی نصیب فرمایا جتنا نفع بھی نصیب اللہ نے فرمایا آدھا میرا ہوگا آدھا تمہارا اور اس نے آگے پھر آفت مزاربت کیا اور مزارب ثانی کو یہی کہا کہ آدھا نفع تمہارا آدھا میرا سورت سمجھ میں آگئی اب بھئی نفع ہوا چھ اشرف ہیا تو مزارب ثانی کتنی لے لے گا تین لے لے گا اور رب المال بھی کتنی لے لے گا اس نے بھی تو کہا تھا جو بھی اللہ نے نفع نصیب فرمایا آدھا میرا تو تین لے لے گا رب المال اور مزارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے فَإِنْ قَالَ اگر رب المال نے کہا عَلَىٰ أَمَّا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفُهُ کہ اس شرط پر کہ جو بھی اللہ نصیب فرما دیں جو بھی اللہ رزق دے دیں فَلِي نِصْفُهُ تو میرے لئے اس کا آدھا ہے یہ مزارب اول سے کہا فَتَفَعَ الْمَالَ إِلَىٰ آخَرَ مُزَارَ بَتَمْ بِالنِّسْفِ تو اس مزارب اول نے حوالے کیا مال بوسرے کے بطور مزاربت بن نصف کے مزاربت بن نصف کے فَلِسْتَانِ نِصْفُ الرِّبْ تھی تو مزارب اثانی کے لئے کتنا ہوا نصف ربا نفع وَلِي رَبِّ الْمَالِ نِصْفُهُ اور رب المال کے لئے بھی نصف ہوا وَلَا شَيْءَ لِلْمُزَارِبِ الْاَوَّلِي اور مزارب اول کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی میں تیسری سورت بناو میں نے آپ کو مال بطور مزاربت کے لیا میں نے کہا جو بھی اللہ نے نفع نصیب فرمایا وہ آپ کے اور میرے درمیان آدھا آدھا ہوگا اس مزارب اول نے آپ نے پھر آگے عقد کیا اور کیا عقد کیا مزارب ثانی سے کہا جتنا نفع آیا دو سلس آپ کے کتنے مزارب ثانی کے لئے نصف سے بھی بڑھ کر نفع قرار دی دیا دو سلس اب کیا ہو کریں گے کہتے ہیں دیکھو اب بھی اسی طرح کر لیں مزارب ثانی نے محنت کی اور چھے اشرفیاں کما لیا اب چھے اشرفیاں میں سے بڑھیں دو سلس کس کا حصہ ٹھہرا تھا مزارب ثانی تو چھے کا دو سلس کتنا بنتا ہے چار اشرفیاں تو چار اشرفیاں کس کو دے دی جائیں گی مزارب ثانی کو اور رب المال نے کہا تھا جو بھی نفع ہوا آدھا میرا تو نفع کل کتنا ہوا تھا چھے چھے کا آدھا کتنا تین تو لہذا تین اشرفیاں کس کو دی جائیں گی رب المال کو تو یہ کتنی ہو گئیں بھئی نفع تو ہوا ہے چھے کا اور مزارب چار دے دیں مزارب ثانی کو اور تین دے دیں رب المال کو یہ کتنے بن رہے ہیں یہ تو ساتھ پورے ہی نہیں ہو رہے کہتے ہیں انہیں ساتھ پورے کریں گے بھئی کیسے پورا کریں گے کہتے ہیں جو کمی ہے وہ مزارب اول سے لے کر پوری کی جائے گی وہ اپنی جیب سے دے گا کیونکہ اس نے خود آقا دیا ایسے کی ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو رب المال کے لئے اس نے کتنا تیک کیا تھا نصف تو چھے کا نصف کتنا بنتا ہے تو وہ نصف اسے دینا پڑے گا اور مزارب ثانی سے کتنے کی بات تین ہوئی تھی دو سلس کی وہ کتنا بنتا ہے چاہ وہ دینا پڑے گا تو کمی کتنے کی آ رہی ہے ایک ایک اور کل نفع کتنا ہوا ہے چھے تو یہ ایک اشرفی کم پڑ رہی ہے یہ چھے کا کتما حصہ ہے چھتا حصہ معلوم ہوا مزارب اول پر چھتا حصہ زمان آ جائے گا مزارب اول پر کتنا زمان آ جائے گا چھتا حصہ تو وہ ایک اشرفی ہے وہ ساتھ ملائیں گے ساتھ ہو گئیں اب چار کس کو دے دیں گے مزارب ثانی کو اور تین کس کو دے دیں گے رب المال سورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی فَإِن شَرَطَ لِلْمُزَارِبِ الثانی سُلُسَيِّرْ رِبْحِ اصل میں تھا سُلُسَيْنِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اگر شرط لگائے مزارب ثانی کے لئے نفع کے دو سلس کی فَلِرَبِّ الْمَالِ نِسْفُ الرِّبْحِ تو رب المال کے لئے نِسْفِ نَفع ہوگا وَلِلْمُزَارِبِ الثانی نِسْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُزَارِبِ الثانی کیا ہے آپ کی عبارت کتاب میں بھئی اچھا ہاں ٹھیک ہے آگئے خود بتلا رہے ہیں اور آدھا نفع کس کو دے دے گا رب المال کو تین اور مزارب ثانی کو کتنے دے دے گا سبق کی طرح توجہ ہے رب المال کا کتنا حصہ بنتا ہے نِسْف کتنا ہوا چھے کا تین تین اشرفیاں کس کو دے دیں رب المال کو باقی کتنی بچی ہیں تین وہ نِسْف ہیں وہ نِسْف کس کو دے دے گا مزارب ثانی کو اور مزارب ثانی کا تو کل حصہ کتنا بنتا ہے چار تو ایک کا اس کے لئے زامین ہوگا نِسْف اس کو دے دے گا اور ساتھ ایک اشرفی کا اس کے لئے زامین یعنی چھٹے حصے کا اس کے لئے کیا بن جائے گا زامین وہ بطور زمان کے دے گا دیکھو یہی بات کر رہے ہیں کہ نِسْفِ رِبَا تو کس کو دے دے گا رب المال کو وَلِلْ مزارب ثانی نِسْفُ الرِّبْحِ اور مزارب ثانی کو بھی کتنا دے دے گا نِسْفِ رِبَا لیکن اس کے ساتھ تو بات ہوئی تھی دو سلس کی تو کہتے ہیں وَيَضْمَنُ الْمزاربُ الْاوَلُ لِلْمزاربِ رب المال یا مزارب مر جائے بَطَلَتِ الْمزاربتُ مزاربتُ مزاربتُ تو مزاربت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَإِذَرْ تَتَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَاللَّحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمزاربَتُ اور جب مرتد ہو جائے علیہ عزباللہ رب المال مثلا کیا ہو گیا مرتد ہو گیا اسلام سے اسلام کو اس نے چھوڑ دیا کفر کو اختیار کیا وَاللَّحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اور کہاں چلا گیا دار الْحَرْب چلا گیا دار الْحَرْب چلا گیا دار الْإسلام میں رہتا تو ہم اسے جیل میں ڈالتے تین دن کی محلت دیتے اسلام کی طرح واپس آ جاتا تو ٹھیک نہیں تو اسے کیا کر دیا جاتا قتل کر دیا جاتا لیکن وہ بھاگ کر چلا گیا دار الْحَرْب میں چلا گیا قادمی نے فیصلہ کر دیا کہ وہ شخص کہاں جا چکا دار الْحَرْب جا چکا تو قاضی کا یہ فیصلہ کر دینا کہ وہ مرتد ہو کر دار الْحَرْب جا چکا ہے یہ موت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے یہ بھی موت کی طرح ہی ہے لہٰذا جب موت کی طرح ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے تو قادمی جب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس کے لحاق بیدار الحرب کا تو یہ فیصلہ کس کی طرح ہے اس کی موت کی طرح تو اس صورت میں جب اور موت کی صورت میں کیا بتلایا تھا کہ رب المال مر جائے تو عقد مزارفت کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مزارف اس کی طرح سے وکیل ہوئے ہیں دراصل بیتور اور وقالت کیا ہوتی یا موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں وَإِذَرْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ جب مرتد ہوا رب المال اسلام سے وَلَّحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اور مل گیا در الحرب کے ساتھ یعنی در الحرب چلا گیا باطلت المزارفت مزارفت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَإِنْ عَزَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُزَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّشْتَرَ اَوْبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ اور اگر معزول کر دیا رب المال نے مزارفت کو بھئی بھئی میں نے آپ کو مال دیا تھا کہ جو اس کے ذریعے تجارت کرو نفع دادہ تخصیم کریں گے پھر میں نے آپ کو معزول کر دیا میں نے ابھی آپ کو بتایا مزارف بھی دراصل کس کی طرح ہے وکیل کی طرح ہے کس کی طرح جو میرا مال خرچ کر رہا ہے اور نفع اس پر کما کر لارہا ہے تو آپ کی جب میں نے اس کو معزول کر دیا تو کیا میرے معزول کر دینے سے وہ معزول ہوگا یا نہیں ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی وہ بھی وکیل کی طرح ہے اور جیسے وکیل کو معزول کیا جا سکتا ہے اسی طرح مزارف کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے معزول لیکن جیسے وقالت میں ضروری ہے کہ وکیل کو اضطلع دی جائے کیا کیا جائے وقالت اضطلع دی جائے کہ تمہاری وقالت ختم میں نے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ میرے لئے گاڑی خرید کر لاؤ تو یہ میرا وقیل ہے یہ جائے گا گاڑی خریدے گا میرے لئے سمجھ میں تو گاڑی میرے لئے خریدے گا لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا میں نے پیچھے ایک آدمی بھیجا جاؤ بھئی اس کو جا کر منع کرو گاڑی نہ خریدے لیکن آدمی کے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی خرید چکا ہے تو یہ گاڑی اب کس کی شمار ہوگی وقیل کی شمار ہوگی یا مواقل کی شمار ہوگی مواقل کی شمار ہوگی بھئی کیونکہ ابھی اس بچارے کو اطلاع ہی اگر کہ میں معذول کر چکا ہوں اجازت کو واپس لے چکا ہوں لیکن ابھی اس بچارے کو علم بھی نہیں تھا ہاں اگر اسے اطلاع مل گئی ملکہ میری طرف سے کہ بھئی اس گاڑی نہ خریدو پھر بھی اس نے گاڑی خریدی تو کہتے ہیں اب وہ گاڑی یوں سنجھیں گے وقیل نے اپنے لئے خریدی ہے اور مواقل کے لئے اس کے پیسوں کو رو واپس کرنا پڑے گا مواقل کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی مزارک کو جیسے جب معذول کر دیا جائے تو رب المال اسے معذول کر سکتا ہے لیکن اس کو خبر دینا ضروری اگر خبر دینے سے پہلے اس نے جو بھی تصرف کر دیا میں نے اسے آج معذول کر دیا مزارک کو اسے دو دن بعد اسلام ہی دی اس دو دن میں جو وہ خرید و خروف کا سکتا ہے ساری جائز ہیں اور وہ کس میں سے سمجھی جائیں گی مال مزارکت میں سے سمجھی جائیں گی سورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر اس کے بعد تصرفات کرتا ہے وہ اس کے اپنے شمار ہوں گے مال مزارکت میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اگر معذول کر دیا رب المال مزارک کو وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَذْلِهِ اور وہ اس کو علم نہ مواقع سے معذول کر دینے کیے جانے کا حد تشترہ او باع یہاں تک کہ اس نے خرید خریدہ یا بیچا نہیں کوئی چیز خریدی بھیجی فَتَصَرُّفُهُ جَعِذٍ تو اس کے تصرف جائز ہے یعنی یہ کس میں سے شمار ہوگا مال مزارکت میں سے وَإِنْ عَلِمَ بِعَذْلِهِ اس نے خریدی بھیجی ہے تو اس وقت جو اس کے پاس مال ہے میں نے تو دی تھی اس کو کرنسی تو اس کے پاس اس وقت کرنسی نہیں ہے یا کچھ کرنسی ہے باقی سارا مال کس شکل میں ہے سامان کی شکل میں ہے کس شکل میں ہے سامان کی شکل میں ہے اب میں نے اسے اطلاع دے دی کہ تم معذول ہو مزارکت کا عقل ختم بھئی آج کے بعد اس میں کوئی بیعو شرانہ کرنا تو کہتے ہیں کیا اس کے لئے اب یہ گاڑیاں بیچنا جائز ہے یا نہیں کہتے ہیں اگر جو معذول کردی کر لیں آپ اسے اور اسے علم بھی ہو گیا کہ مجھے معذول کر گیا گیا ہے پھر بھی یہ گاڑیاں بیچنا اس کے لئے جائز ہے بھئی کیوں جائز ہے معذول جو کر گیا ہے کہتے ہیں بھئی یہ کام کر رہا تھا نفع کے لئے اور تو گاڑیاں بیچے گا تو میں نے کیا چیز دی تھی رب المال نے اسے کرنسی تو آپ گاڑیاں میں نفع کا پتہ لگ سکتا ہے گاڑیاں میں تو نفع کا پتہ گاڑیاں بیچے گا اور وہ ہی جن سے بدل لے گا اس کو یعنی کرنسی لے لے گا کیا لے لے گا کرنسی چاہیے تو پھر ہی تیہ ہوگا مثلا میں نے دس لاکھ دیئے تھے گاڑیاں بیچ کر سارا مال آپس میں ملایا تو گیارہ لاکھ روپے ہوئے معلوم ہوا میں نے کتنے دیئے تھے دس لاکھ اس میں سے نکال لیں گے تو نفع کتنا رہ گیا آپ یہ ایک لاکھ نفع ہے یہ دونوں آپ اس میں تقسیم کر لیں گے اور گاڑیوں کو یعنی سامان کو بیچے بغیر اس کا پتہ لگ رہا تھا کتنا نفع ہے نہیں تو لہٰذا یہ سامان کو بیچنا اس کے لئے جائز ہوگا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے بیچے بغیر بات ہی نہیں چل سکتی آگے نفع کا تعیون ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا اگر سامان سامان ہو تو اس کو بیچ سکتا ہے لیکن اگر کرنسی کی شکل پہلی ہے اس کے پاس صرف کرنسی یا گاڑی وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں اب اس کرنسی سے وہ آگے گاڑی پھر لیتا ہے یہ تصور پر اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ آپ تو پتہ لگ سکتا ہے کس کا کتنا نفع ہے وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ اور اگر اس کو معلوم ہو گیا اگر اس کو علم ہوا اپنے معذول کر دیکھئے جانے کا وَالْمَالُ عُرُودٌ فِيْيَدِهِ اس حال کے اس حال میں کہ وہ سامان جو تھا وہ سامان تھا اس کے قبضے میں ان سامان کی شکل میں تھا فَلَهُ أَنْ يَبِعَا تو اس کے لئے جائز ہے اس سامان کو بیچنا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ اور وہ روک نہیں سکتا معذول کرنا اس کو اس بات سے معذول کرنا اس بات سے نہیں روک نہیں سکتا بھئی کیونکہ اس کے لئے اس بھی تو نفع اس کا بھی تو حصہ ہے اس کا پتہ ہی چلے گا کہ جو جن سے لے تھی سامان کو اسی جن سے کیا کر دیا جائے بدل لیا جائے بیچ کر دراہن میں نے دیئے تھے تو گاڑیاں بیچ کر کیا لے لے دراہن کے بدلے بیچ دے گا تاکہ دراہن آ جائیں آپ پتہ لگ جائے گا نفع کتنا ہے راس المال کتنا دیا تھا راس المال میں نے سو دیا تھا گاڑیاں دیشیں تو اس سو تیس درہم حاصل ہوئے تو معلوم ہوا سو دراہن راس المال کے نکال کر مجھے دے دے گا اور یہ تیس درہم کیا ہیں نفع ہیں پندرہ مجھے دے دے گا اور پندرہ خود رکھ لے گا تو اس نفع کا گاڑیوں کو بیچے بغیر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے پندرہ درہم ہیں یہ کتنے ہیں اور میرے کتنے ہیں یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا پھر اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ خریدے اس سامان کے سمن کے بدلے میں کوئی اور چیز کوئی اور چیز اس کے لئے خریدنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے وَإِنْ عَضَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاہِمُ اَوْدَنَا نِيرُ قَدْ نَوَّتْ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا سورتِ مسئلہ یہ کہ بھئے میں نے معذول کر دیا مزارج کو اور جس وقت میں نے معذول کیا اس وقت سارا سامان سارا مال جو تھا درہم یا دینار کی شکل میں تھا کس شکل میں تھا سامان نہیں تھا کچھ بھی سامان سارا وہ بیٹ چکا ہے اب پھر خریدنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے اس کو کیا کر دیا معذول کر دیا تو اب اس دراہم و دنانیر میں وہ تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں اب اسے تصرف کرنے کی اجازت نہیں بشرتے کے نفع کا پتا چل رہا ہو کیا ہو نفع کا پتا چل رہا ہو مثلا میں نے کیا دیئے تھے اس کو دراہم سو دراہم دیئے تھے اور اب اس کے پاس بھی کتنے ہیں سارے دراہم ہی ہیں ایک سو پچاس دراہم ہیں تو میں نے بھی دراہم دیئے تھے اس کے پاس بھی اس وقت صرف دراہم ہیں نفع کا پتا چل رہا ہے اور رسول مال کا پتا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہاں دراہم نکالے گا پچاس دراہم نفع ہے وہ آپ اس میں تقسیم کر لیں میں نے دراہم دیئے تھے اور اس وقت اس کے پاس دراہم بھی ہیں دینار بھی ہیں میں نے دیئے تھے رسول مال تھا سو دراہم اور اس وقت اس کے پاس ایک سو دس دراہم ہیں اور بیس دینار ہیں اب بھی راس المال اور نفع کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا بھئی چل رہا ہے ایک سو دس دراہیم ابھی بھی اس کے پاس ہیں ان میں سے سو دے دے گا مجھے یہ راس المال کتنے رہ گئے دس دراہیم اور بیس دینار دراہیم میں سے پانچ میرے اور دیناروں میں سے دس میرے باقی اس کے ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی تیسی سورت اس کے پاس دینار ہیں اور میں نے دراہیم دیئے تھے یعنی اگر دراہن ہیں بھی تو راس المال سے تھوڑے ہیں مثلا میں نے اسے دیئے تھے راس المال سو درہم اور اس وقت اس کے بعد پچاس درہم ہیں اور پچاسی دینار ہیں کیا ہیں پچاسی تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ ان دیناروں کو بیچ کر ان کے بدلے کیا لے لے درہم لے لے کیونکہ راس المال اور نفع کو الگلت کرنا ہے اور راس المال نفع کا پتہ پھر لگے گا تو ان کے بدلے جائز ہے اس کے لیے کہ درہم لے لے سورت سب کو سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَاسُ الْمَالِ دَرَاہِمُ وَأُدَنَا نِيرُ اور اگر اس نے اس کو معذول کر دیا اور راس المال درہم یا دینار تھے قَدْ نَذْوَد نَذْوَا کا معنی ہے نَذْوَا کا معنی ہے نَقَد ہونا نَقَدی ہو جانا نَقَد ہونا اور راس المال جو ہیں درہم ایسے درہم یا دینار ہیں اور راس المال ایسے درہم یا ایسے دینار ہیں قَدْ نَذْوَد جو نَقَد ہو چکے ہیں یعنی سامان کی صورت میں نہیں ہے بلکہ کس صورت میں ہیں نَقَد کی صورت میں فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس میں تصرف کرے وَإِذَا اخترَقَا وَفِي الْمَالِ دُّيُونُ وَقَدْ رَبِحَا الْمُزَارِبِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی میں نے بھئی آپ سے احد مزاربت کیا تھا اب آپ تجارت میں لگے ہوئے تجارت کرتے کرتے ایک دن کوئی بات ایسی ہوئی میں نے آپ کو معذول کر دیا کہ بچ بھئی تمہارے اور میرے درمیان آخد مزاربت کیا ہوا ختم بچ آچھا آخد مزاربت تو ختم ہوا یا کسی ہم دونے یا آپس میں اختلاف آیا آخد مزاربت ہم نے ختم کر دیا جدہ ہو گئے دوسرے سے بھئی اب اتفاق سے کچھ مال ابھی دیون کی شکل میں ہے کچھ مال تو نقد پڑا ہے اور کچھ مال کس صورت میں ہے بھئی میں نے تو آپ کو سو درہم دیئے تھے لیکن آپ کاروبار میں لگے ہیں میں سارے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کچھ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اور کچھ پیسے ابھی آپ نی زیر سے وصول کرنے ہیں کچھ عامر سے وصول کرنے ہیں کچھ بکر سے وصول کرنے ہیں کیونکہ تجارت میں تو ایسا ہوتا ہی ہے سارے نقد دیتے ہیں یہ ادھار بھی چلتا ہے بیچ میں ادھار بھی چلتا ہے تو مزارب جو تھا اس نے ابھی کچھ دیون کسی سے وصول کرنے تھے جو اسی مال مزاربت میں سے ہیں اور ہم دونوں آپ جدہ ہو چکے اب کیا کریں گے وہ دیون کون وصول کرے گا کیا ہم مزارب کو بعد میں مجبور کر سکتے ہیں قاضی مجبور کر سکتا ہے کہ جاؤ بھئی دیون لے کر آؤ وصول کر کے لاؤ کہتے ہیں یہاں دو صورتیں ہیں مزارب نفع کما چکا ہے یا نفع اس نے نہیں کمایا اگر اس نے نفع نہیں کمایا تو ابھی تو اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملا سمجھے ہیں معلوم ہو اس نے ابھی دست جتنا بھی کام کیا بطور احسان کے کرتا رہا ہے اپنی طرف سے اگزائی کام کرتا رہا ہے اسے ابھی کچھ حاصل ہی اب اسے قاضی مجبور نہیں کر سکتا کہ جا کر کیا کرو قرضِ وصول کرو تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں مالک جائے اور قرضِ وصول کرے بھائی مالک کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں تجارت تو یہ کرتا رہا ہے مالک تو گھر بیٹھا ہوا تھا انہیں کیا پتا ہے کہتے ہیں یہ جو مزارب ہے چونکہ حقہ جس نے سارے کیے ہیں تو وہ تو اسی کو دین دیں گے تو یہ اس مالک کو اپنا وکیل بنا دے کہ جاؤ میری طرف سے جا کر ان سے کیا کر لو قرضِ وصول کرو تو یہ مالک جائے گا لیکن اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں جائے گا کس حیثیت سے جائے گا اس کے وقیل ہونے کی حیثیت سے کیونکہ عاقد اس نے کیے ہیں تو اسی کو مال دیں گے اور اگر یہ نفع کما چکا ہے اب قاضی اسے مجبور کرے گا بھئی کیا کرے گا قاضی مجبور کرے گا جو بران اسے بیجے گا جاؤ بھئی قرضِ لوگوں سے وصول کر کے لاؤ بھئی کیوں آپ کیوں مجبور کریں گے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مزارک کی مثال عجیر کی طرح ہوتی ہے ملازم کی طرح ہوتی ہے اور ملازم کو جب اجلت دے دی جائے تو اسے کام پورا کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا اسے کام پورا کرنا پڑتا ہے تو یہاں بھئی افر بھی یہ مزارک عجیر کے درجے میں ہے اور یہ اپنا نفع حاصل کر چکا ہے تو یہ اس عجیر کی طرح ہوا جس کو اس کی اجلت دی جا چکی ہے اور عجیر کے ذمہ کیا ہوتا ہے کام کو پورا کرنا تو یہاں بھی دیون کا پورا وصول کرنا دیون کا وصول کرنا یہ کام پورے کرنے کے زمن میں آتا ہے اس کے بغیر تو کام پورا نہیں لہذا یہ اس پر ضروری ہو جائے گا وَإِذَا فْتَرَاقَا اور جب دونوں جدا ہو گئے وَفِلْ مَالِ دُیونُ اور اس حال میں کہ مال کے اندر کیا تھے دیون تھے یعنی دوسروں پر قرضہ باقی تھا وَقَدْ رَبِحَ الْمُزَارِبُ فِيهِ اور تحقیق نفع کما چکا ہے مزارب اس کے اندر اجبرہ الحاکم تو مجبور کرے گا حاکم اس کو عَلَقْتِزَائِ دُیونِ کس چیز پر دیون کے مطالبہ کرنے پر ان کے تقاضہ کرنے پر جا کر تقاضہ کرو اور وصول کر کے لاؤ وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحُن اور اگر مال کے اندر کوئی نفع نہ تھا لَمْ يَلْزَمُ الْإِقْتِزَاءِ تو اس پر تقاضہ کرنا لازم نہیں ہے وَيُقَالُ لَهُ پھر کیا کریں گے جب اس پر تقاضہ لازم نہیں ہے بھئی یہ رب المال کو وکیل بنایا ہے وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الْإِقْتِزَاءِ اور اسے کہا جائے گا کہ وکیل بنا دے تو رب المال کو اقتقاضے کے اندر وَهَمَا حَلَقَ مِمَالِ مُزَارَبَتِ فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِدُونَ رَأْسِ الْمَالِ اور وہ چیز وہ جو حلاق ہو مال مزاربت میں سے وہ نفع میں سے شمار کیا جائے گا نہ کہ رأس المال میں سے بھئی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو پیسے دیئے کہ اسے تجارت کرو نفع دادہ ہوگا آپ کے آپ نے تجارت شروع کر دی اور ایک مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہوگئے لاکھ کے بجائے کس نے ہوگئے لاکھ سے ایک لاکھ تیس ہزار ہوگئے پھر اس کے بعد اقدام تو تیس ہزار نفع ہوا پھر خسارہ ہوا اقدام مالانا اور بیس ہزار کا نقصان ہو گیا تو اب مزارب کہتا ہے بھئی پچھلے مہینے کتنا نفع ہوا تھا تیس ہزار رب المال کو کہتا ہے پندرہ ہزار میرے ہوگئے پندرہ ہزار آپ کے ہوگئے اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ آپ کے مال میں سے ہوا ہے کس میں سے ہوا ہے راس المال میں سے ہوا ہے نقصان نہیں نہیں یاد رکھنا نقصان کو پہلے کس کی طرف پھیرا جائے گا نفع کی طرف پھیرا جائے گا اس لئے کہ راس المال ہے اصل اور نفع ہے تابع راس المال کیا ہے اصل اور نفع ہے تابع نفع ہے تابع لہذا اصل کو باقی رکھنا چاہیے یا تابع کو باقی رکھنا چاہیے اصل کو باقی رکھنا چاہیے تو جو نقصان ہو وہ کس میں شمار کرنا چاہیے نفع میں لہذا ہم کہیں گے نہیں نہیں راس المال تو اصل ہے تو اس کو تو باقی رکھنا چاہیے تو لہذا یہ نقصان کس میں شمار کیا جائے گا نفع میں سے تو پچھلے مہینے سے ایک لاکھ تیس ہزار اس مہینے بیس ہزار نقصان ہوا تو وہ تیس ہزار میں سے بیس ہزار چلے گئے نفع صرف کتنا رہ گیا دس ہزار یہ معنی ہے بھئی وَمَا حَلَقَ مِمْ مَعْلِ مُزَارَبَتِ فَهُوَ مِنَرْ رِشْحِدُونَ عَرَاسِ الْمَار اور وہ جو حالات ہو جائیں مال مزاربت میں سے تو وہ نفع میں سے ہے نہ کہ راس المال میں سے اچھا کتنا رہ گیا نفع دس ہزار اگلے مہینے بیس ہزار اور نقصان ہو گیا تو اب تو وہ دس ہزار نفع کے بھی گئے اب تو صرف راس المال ہی باقی ہے تو باقی کٹوتی کس میں سے شمار ہوگی راس المال میں سے کتنا رہ گیا راس المال نوے نوے ہزار رہ گیا دس ہزار تو ضائع ہوا میرا مال تو کیا مزارب پر زمان آئے گا مزارب پر زمان نہیں کیونکہ یہ مال اس سے بات بطور امانت کے ہے یہ مانا ہے فَإِنْ ذَادَ الْحَالِكُ عَلَى الْرِفْحِ اگر وہ حلاق شدہ مال بڑھ جائے منفع پر فَلَا زَمَانَ عَلَى الْمُزَارِبِ فِيهِ تو کوئی زمان نہیں ہے مزارب پر اس میں تیسری صورت مالانا میں نے آپ کو مال دیا کہ جو اس کے ساتھ تجارت کرو نفع ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کریں گے آپ نے محنت کی بھئی محنت کرتے رہے ایک مہینے بعد مال شمار کیا دیا میں نے ایک لاکھ سا مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہو چکا ہے ہم دونوں نے وہ نفع تقسیم کر لیا تیس ہزار آپ نے اپنی جیب میں ڈالے تیس ہزار مجھے لا کر دیئے اب پھر آپ نے کام شروع کر دیا اب نقصان ہو گیا بیس ہزار اگلے مہینے نقصان ہوا اور آپ نے پڑھا کہ نقصان کو کس کی طرف پھیرا جائے گا نفع کی طرف نفع تو ہم جیب میں ڈال چکے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں واپس نکالو کیا کرو واپس نکالو بھئی رسول مال کو نہیں ختم کرنا لہذا دس ہزار میں دے دوں گا اور دس ہزار آپ اپنی جیب سے واپس دے دیں یہ بیس ہزار نقصان ختم ہوا سمجھ میں آیا بھئی اچھا اب آپ کے پاس کتنا رفع ہے پانچ ہزار اور میرے پاس کتنا ہے پانچ ہزار تو اور نقصان ہوا تو یہ بھی نکال لیں گے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ تو میں سورت ویسے بنا رہا ہوں یعنی کہ تقسیم بھی کر چکے ہیں اس کو کیا طرف کیا جائے گا واپس کیا جائے گا وَإِنْ قَانَيْ أَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَارَ اگر وہ دونوں نفع کو تقسیم کر چکے ہیں وَالْمُزَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا اور مزاربت اپنے حال پر ہے یعنی ابھی تاقف دے مزاربت جاری ہے سُمَّ حَلَقَ الْمَالُ قُلُّهُ عَوَادُهُ پھر مال حَلَقُوا سَارا کا سارا یا کچھ مال بعض مال سارا دا تثنیہ کا صیغہ ہے واپس لوٹائیں گے دونوں اَرْرِبْحَا کس کو؟ نفع کو حَتَّى يَفْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رَاسَ الْمَالِ یہاں تک کہ پورا وصول کر لے گا رَبُّ الْمَالِ کس کو؟ رَاسُ الْمَالِ کو ہاں اس کے راسُ الْمَالِ کو یعنی پورا رکھنا ہے وہ پورا وصول کرے گا فَإِنْ فَوَلَشَئِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا پس اگر کچھ باقی بچ گیا تو وہ ان دونوں کے بیچ ہوگا وہ کیا ہوگا ان دونوں کے؟ بھئی دیکھو سورتے مسئلہ وہی ہے میں نے ایک لاکھ دیا تھا مہینے بعد کتنا ہوگیا ایک لاکھ؟ تیس ہزار آپ نے پندرہ ہزار اپنی جیب میں ڈالے اور پندرہ ہزار مجھے دیئے اگلے مہینے کتنا نقصان ہوا؟ بیس ہزار ہوا بیس ہزار جب نقصان ہو گیا تو اب عقد مزاربت مثلا ہم دونوں قتم کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں بھئی؟ کہتے ہیں وہ نفع واپس نکالو چنانچہ نفع کیا کر دیں گے دونوں؟ پندرہ ہزار میں نے اپنی جیب سے واپس دیا آپ نے بھی اپنی جیب سے پندرہ ہزار دیا اب کتنا ہو گیا؟ ایک لاکھ تیس ہے؟ بیس تو کیا ہو چکا؟ بھئی دیکھو پندرہ ہزار آپ نے اپنی جیب میں ڈالا پندرہ ہزار میں نے اپنی جیب میں ڈالا راستر مال ہے ایک لاکھ اگلے مہینے بیس ہزار کا نقصان ہوا کتنے رہ گئے باقی؟ اسی ہزار اب ہم کیا کریں گے؟ آنکھنے مزاربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو راستر مال کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے تو کتنے کریں گے؟ دس ہزار ایک پندرہ بس پورے نکالو پندرہ ہزار آپ نے نکالے پندرہ ہزار میں نے نکالے اب اس میں سے کتنے چاہیے؟ بیس ہزار راستر مال میں ڈالے سارا رب المال نے ایک لاکھ پورا وصول کر لیا اب کچھ بچا یا کچھ بھی نہیں بچا؟ کچھ بچ گیا اب اکی تقسیم کر لو جتنا جس کا حصہ بند گیا یہ معنی ہے بھئی تو یہ معنی ہے تو ترات در ربحہ دونوں نفع کو واپس کریں گے حتی اصطوفی رب المالی راستر مالی یہاں تک کہ رب المال کیا کر لے؟ راستر مال کو وصول کر لے پورا وصول کر لے فَإِن فَضَالَ شَيْءٌ قَانَ بَيْنَهُمَا پس اگر کچھ باقی بچ گیا تو ان دونوں کی بیٹھ ہوگا تقسیم ہوگا وَإِن نَقَسَمِ الرَّاسِ الْمَالِ بھئی نقصان پچاس ہزار ہوا تھا تو پندرہ پندرہ ہزار ہم نے جیب میں ڈال لی ہے ایک لاکھ باقی ہے اگلے مہینے پچاس ہزار کا نقصان ہو گیا کتنا رہ گیا مال؟ صرف پچاس ہزار کتنا؟ پچاس ہزار اب راستر مال کو تو پورا کرنا ہے ہم نے کتنا جیب میں ڈالا تھا؟ وہ واپس ملایا کتنا رہ گیا؟ اسی ہزار ہو گیا تو راستر مال تو ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا تو کیا اب زمان آئے گا مزارب پر؟ زمان نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو امین ہے وَإِنَّ قَسَمِن رَاسِ الْمَالِ لَمْ يَزْمَنِ الْمُزَارِبُ اور اگر کم ہوا راستر مال سے مال بھئی لَمْ يَزْمَنِ الْمُزَارِبُ تو مزارب زامین نہیں ہوگا اس سے کیونکہ وہ تو امین تھا مال کے بطور امانت کے تھا وَإِنْ قَانَقْ تَسَمَا تیسی صورت مالانا آپ نے اور میں نے اگر مزاربت کیا میں نے ایک لاکھ روپے دیئے ایک مہینے بعد ایک لاکھ تیس ہزار ہو گئے ہم دونے نے آپ سے پندرہ پندرہ ہزار نفع تقسیم کر لیا اور اگر مزاربت ختم کر لیا اگر مزاربت کیا کیا؟ دو چار دن با پھر خیال آیا پھر میں نے آپ سے کہا لو بھئی پیسے لو اور کیا کرو؟ کاروبار کرو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے کاروبار شروع کیا اگر مہینے بیس ہزار نقصان ہو گیا کتنا ہو گیا؟ بیس ہزار نقصان ہو گیا اب میں نے آپ سے مزاربت ختم کرنا چاہا آپ نے مجھے اتی ہزار روپے دیئے میں نے کہا بھئی اتی ہزار کیسے چیز کے دیتے ہو وہ نفع جو جیبوں میں ڈال چکے ہو وہ نکالو بھئی وہ ملائیں گے راست المال کو پورا کرنا ضروری ہے تم نے قدوری میں پڑھا یا نہیں پڑھا بھئی؟ جی؟ ہاں تو آپ کہیں گے نہیں بھئی یہ صحیح جو قدوری بالکل آخری سطروں میں بترا رہے تھے کہ ایک دفعہ عقد مزاربت ختم کر دیا تو اس کا نفع اگلے عقد مزاربت سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اس کے اندر اس کو واپس عابنی کریں گے کیونکہ وہ تو پچھلے عقد کا نفع تھا وہ تو عقد ہی ختم ہو چکا یہ تو نیا عقد ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وینکانک تسمر ربھا اور اگر دونوں نے نفع کو تقسیم کر لیا اور دونوں نے فصف کر دیا اگر مزاربت کو پھر دونوں نے کیا کر لیا پھر عقد کر لیا مزاربت کا پھر سارا مال حلاق ہوئے یا بعض مال لم یطراد در ربح تو دونوں رفع کو واپس نہیں لٹائیں گے لم یطراد در ربح الاولہ تو دونوں وہ پہلے نفع کو واپس نہیں لٹائیں گے وَيَجُوذُ لِلْمُزَارِبِيَنْ يَبِعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَعَةِ اچھا بھئی مزارب میں نے آپ کو مال دیا کہ جو اسی تجارت کرو نفع دادہ ہوگا کیا آپ اس کے لئے ادھار بیش سکتے ہیں یا نقدی بیشنا ضروری کہتے ہیں نہیں بھئی ادھار بھی بیش سکتے ہیں تاجروں کے ہاں تو اکثر معاملات ہوتے ہی کس طرح ہیں ادھار ہوتے ہیں تو ادھار بیشنا بھی جائے لیکن ادھار یاد رکھو مالا نا اگر میں نے منع کر دیا کہ ادھار نہیں بیشنا پھر آپ کے لئے ادھار بیشنا جائے نہیں میں نے کہا نقدی بیشنا بس اور اگر میں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی تو ادھار تو معاملات چلتی ہیں پھر آپ کو ادھار بیشنے کی بھی اجازت ہے لیکن ادھار بھی اتنا ہونا چاہیے جتنا جتنا عام طور پر تاجر کرتے ہیں مثلا تاجر ایک بسرے کو پندرہ بیش سن یا مہینے کے محلت دے دیا کرنے تو آپ بھی اتنی محلت کسی کو دے سکتے ہیں اس سے زیادہ مدد کا ادھار کرنا آپ کے لئے درست نہیں یہ معنی ہے وَيَجُوزُ لِلْمُزَارِبِ اَنِيَا بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَةِ اور جائز ہے مزارب کے لئے کہ وہ بیچے نقد کے بدلے اور ادھار کے بدلے نقد کے ساتھ بیچے اور ادھار کے ساتھ اور نکاح نہیں کروا سکتا کسی غلام کی یا کسی باندھی کا مال مزاربت میں سے بھئی آپ کو میں نے مال مزاربت دیا بھئی یہ لو دس لاکھ روپے جو اس سے کیا کرو کاروبار کرو آپ نے تجارت شروع کر دی بھئی بڑی غلام اور باندھیاں خرید نہیں بھئی اب آپ نے ان کے نکاح کروانا شروع کر دیئے بھئی کیا کر رہے ہیں نکاح کروا رہے ہیں نہیں بھئی میں نے آپ کو ان چیزوں کی اجازت دیئے جو تجارت میں ہوا کرتی ہیں یہ نکاح ہوتے ہیں تجارت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ولا یو دوی جو عبدوں ولا عامتن نکاح نہیں کروا سکتا شادی نہیں کروا سکتا کسی غلام یا کسی باندھی کی مال مزاربتی کس میں سے مال مزاربت میں سے ہاں ویسے کرواتا ہے کرواتا رہے مال مزاربت میں سے کروانے کی اجازت نہیں چلیے بات مرانا اللہ حالہ والمرہ واللہ حالہ بھی حقیقت اللہ